بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اس یقین دھانی نے ہماری طاقت کو دو چند کر دیا تھا تارک سیال نے طویل رخصت لی تھی میرا آفیس نائبین کے سپورٹ تھا فائزہ تارک اور میں گزشتہ تین دنوں سے نشہرہ کلا نامی اس چوٹے سے شہر میں تھے یہ عاصف جلال کا شہر تھا یہیں ایک رہائشی کالونی میں عاصف جلال کی نو عمر بیٹی اور جوان سال بیوی کو درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد جلا کر ہر ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی تھی بظاہر یہ ایک ڈکیتی کی وردات تھی رہائشی کالونی کے باسیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پجانے کی کوشش کی تھی اس طوران ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی جس کے سبب لاشیں پوری تحا جلنے سے بچ گئی تھی میڈیکل رپورٹ میں ماں بیٹی کی ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی اور مجرمیوں کے ڈی اینے بھی مل گئی تھی پولیس نے ان ڈکیت درندگی تک پہنچنے کے لیے برپور کوشش کی تھی یہ ساری کوشش ایک صحیح فائل کی صورت میں ہمیں میاثر تھی اس کیس کے تفتیشی آفیسر نے ہاں سے اثر کھپایا تھا اس نے کئی پیشاور ڈکیتیوں اور زیادتیوں کے مجرمیوں کے دو درجن سے زائد ڈی اینے کے نمونے لیے تھے مگر وہ ان ماں بیٹی کے مجرموں سے میچ نہ ہو پائی تھے کچھ ہمسائیوں کے بھی ٹیس ہوئے تھے مگر نتیجہ صفر رہا تھا تین مہینے کی بھاگ دور کے بعد یہ کیس داہلی دفتر ہو گیا تھا عاصف جلال نے رہائی کے بعد ہمیں نشانہ بنانے سے پہلے ان درندگی کو ڈھوننے کی مقدور بھر کوشش کی تھی ناکامی نے اس کے جنون کو مزید بھڑکا دیا تھا اور اس کا رکھ دیگر آشیانوں کی طرف ہو گیا تھا بھاگ دور کی تھی وہ آریو کے صورت میں ہمارے پاس تھی اسے ہم کئی بار سن چکے تھے ملک میں زیادتی کے بڑھتے واقعات کے سبب ایک اٹھارتی قائم ہو چکی تھی جس کے پاس ملک پر کے زیادتی کے بہرمان کا ڈی این اے ریکارڈ تھا عاصف جلال کے مجرموں کی ڈی این اے رپورٹ ہم نے اس تھارتی کے پاس بھی بھیجی وہاں سے بھی مصفر جواب نہیں آیا اس کا مطلب تھا کہ یہ مجرم ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے گئے یا پھر یہ ان کی پہلی اور آخری باردات تھی جس کے بعد وہ دوبکر بیٹھ گئے تھے آخر مفروضہ دل کو نہیں لگتا تھا دریندے کو موں کو خون لگ جائے تو وہ آدمہور ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبکر بیٹھ گئے ہو یا پھر توبہ طائب ہو گئے ہو میں محسوس کر رہا تھا کہ مجرم چلاق اور بیحت محتاط تھے ثبوت مٹانے کے لیے انہوں نے لاشو کو جلایا بھی تو اسی مقصد ہیں ان تین دنوں میں ہم نے دن رات کام کیا تھا گزشتہ کئی سالوں میں زیادی کے تمام کیسز کا ڈیٹا اگٹھا کیا سبھی کیسوں میں ڈی اینے رپوس موجود تھی ماں سوائے دو کیسوں کے ایک پتیس سالہ سکول ٹیچر اپنی تیرہ سالہ بہن کے ساتھ اگواہ ہوئی تھی تین دن کے بعد دونوں کی لاشے کچھی وانامی ایک بڑی نہر سے برامد ہوئی تھی انہیں زیادی کے بعد قتل کیا گیا تھا مگر پانی نے تمام شواہد مٹا دیئے تھے مجرموں کا ڈی اینے نہیں مل سکا تھا دوسرے کیس میں محنت کش ماں اور بیٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ دونوں بستی میں دور زری زمین میں اپنے ڈیرے پر ہائش پذیر تھی ان کے نگرانی کے کتے کو بھی گردن کارٹ کر مار دیا گیا تھا زیادی کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں بھی ڈبو کر مارا گیا ان کی لاشے چوب ویل کے خوش سے ملی تھی ماں جوان سال تھی اور بیٹی کمسن ہم ایک مقامی زمیندار کے فارم ہاؤس میں مقیم تھے یہ زمیندار تارک کا تعلق دار تھا ہم نے مذکورہ دونوں کیسز کی فائل علیدہ سے بنا لی تھی تارک نے اس فائل پر انگلی سے زب لگاتے ہوئے کہا مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے یہ دونوں مارداتے بھی انہیں درندوں نے کی ہیں جنہوں نے آصف زلال کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ درندگی کی تھی فائزہ بولی کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہو تارک نے پرجوش انداز میں کہا نو شہرہ کلہ کے گت پچاس کلومیٹر کا دائرہ کھینچے تو آصف زلال کی فیملی سمیت تینوں مارداتیں اسی دائرے میں آتی ہیں دوسری مواسلت ثبوت مٹانے کی اجزام کوشش ہے پہلی ماردات میں آنکھ لگائے گی بروقت اقدامات کے سبب لاشیں مکمل طور سے جلنے سے بچ گئی اور دی این تین مختلف مردوں کا ہے تیسری مواسلت جوانسل ماں اور کامسن بیٹی دوسرا کیس دیس کو ایک جوانسل بڑی بہن اور دوسری کامسن بہن ثبوت مٹانے کے لیے پانی کا استعمال وہ اسی انداز میں فائزہ سے مخاطب ہوا آپی ذرا یہ دونوں بہنوں والے کیس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نکالو ذہن میں ایک بات آئی ہے ایک ہی گلاس سے دودھ پی کر جب سے یہ دونوں دوسری بھائی بہن تھے تارک بڑی رسان اور اپنایت سے فہرہ کو آپی بلانے لگا تھا وہ بھی کبھی کبھار بڑی محبت سے اسے لارڈو کہہ کر بلاتی تھی فائزہ نے فائل کولی تھوڑی ہی دیر میں ریپورٹ اس کے سامنی کر دی تارک فائل پر جھکا لمحوں میں ہی اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا اس نے فائل میری طرف گمائی یہ دیکھو دونوں بہنوں کے فیپڑوں میں جو پانی پایا گیا ہے وہ اس پانی سے مختلف ہے جہاں سے ان کی لاشیں ملی ہیں یہ فیبرو سے ملنے والے کیمیاوی تجزیے کی ریپورٹ ہے یہ تجزیہ تفتیشی آفیسر نے کروایا تھا دونوں بہنوں کو پہلے پانی میں ڈبو کر قتل کیا گیا اس کے بعد انہیں بڑی نہر میں ڈال دیا گیا تیسری واردات میں بھی ماں اور کمسن بیٹی اور پانی میں ڈبو کر قتل کرنے کی مماثلت ہے دو خواتین کو کابو میں کرنے کے لیے یقینا دو سے زیادہ افراد کے ہی ضرورت تھی یہیں تین یا اسے بھی زائد رکنے گروہ ہے جو ان وارداتوں میں ملوث ہے میں نے نکتہ اعتراض اٹھایا مگر آصف جلال کی فیملی والے کیس میں تو کہیں پانی نظر نہیں آیا اور ڈیا نے بھی ملا ہے میرے خیال میں تو ان دونوں کیسوں کو اس کے ساتھ ملا کر نہ دیکھو فائزہ جو تارک کی خیال عرائی سے متاثر نظر نہیں آتی تھی بولی آصف جلال کے چھوٹی سے گھر میں کوئی سٹیمنگ پول تو تھا نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان درندوں کی پہلی واردات ہو آپ کو اتنا موسن پا کر اگلی دفعہ ثبوت مٹانے کے لیے انہوں نے پانی کا استعمال کیا ہو تارک نے اس کی تائید کی بلکل ایسا ہو سکتا ہے میں نے پھر احتلاف کیا گھر میں موجود پانی زہیرہ کرنے کے ٹینکی کو تم لوگ نظر انداز کر رہے ہو تارک بولا فی الحال ہمارے پاس مفروضوں کے سوا کچھ نہیں کوئی ختمی رائے نہیں دی جا سکتی اس طرح فائزہ رپورٹ پر چھکی ہوئی تھی اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش نظر آیا اور وہ سنسناتے لیجے میں بولی ہمیں آگی بڑھنے کا راستہ مل گیا ہے یہ دونوں بہنوں کے فیپرو سے ملنے والے پانی کے کیمیائی تجزیہ کی رپورٹ پر گوڑ کریں ہمیں اس کے لیجے نے چونکا دیا تھا تارک بولا ہم کیا گوڑ کرتے رہیں گے جس چیز نے چونکایا ہے خود ہی بتا دو فائزہ پوجوس انداز میں بولی فیپرو سے ملنے والے پانی میں مچھلی کی ہلاک کی واضح امیزش ہے یقینا انہیں مچھلی والے طلاب میں ڈبویا گیا ہے میں نے دخل اندازی کی میڈم اس سارے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح بہت بلند ہے جس کے سبب مچھلی فارم عام ہے ہم جہاں بیٹے ہیں یہاں بھی میں ایک طلاب دیکھ چکا ہوں تارک نے مزید گرہ لگائی تفتیشی آفیزر نے بھی اس پر کام کیا مچھلی فارمز کے ملازموں وغیرہ کے اس نے ڈی آنے ٹیسٹ بھی کروائے جو مشکوک تھے مگر نتیجہ صفر ہی رہا فائزہ کے انداز میں فرق نہیں آیا بولی یہ سب مجھے بھی معلوم ہے مگر ایک بات کی طرف ادھا تفتیشی افسر کا دماغ کیا اور نہ ہی آپ حضرات کا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپرو سے ملنے والی مچھلی کی ہراک کے ذرات کس نویت کے ہیں مختلف قسم کی مسلو کے لیے مختلف فراق ہوتی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد بے شمار مچھلی فارمو میں سے چند کے گرد ہم دائرہ کھینسلے میں کامیاب ہو جائیں گے تارک نے فوراں پاس پیٹھی فائزہ کا سرچومہ واہ کیا کہنے میری آپی کے دماغ کے میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑی واہ بی واہ کیا کہنے میری خونے والی بیوی کے دماغ کے شرارت کی طور پر میں بھی جھکا تو فائزہ نے سکھ چہری کے ساتھ مجھے زور سے پیچھے دکھیل دیا بتتمیز میں نے اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئی کہا یہ جاتی ہے میں تو دماغ ہی چومنے لگا تھا تارک کی مانی خیز حسی نے فائزہ کو سرخ تڑ کر دیا میں جا رہی ہوں میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا سوری یار میں بھول گیا تھا کہ بھائی اور مگیتر کے قواہت مختلف ہوتے ہیں تارک کے زوردہ کہہے نے فائزہ کو خات چڑھوا کر بھاگنے پہ مجبور کیا میں نے مسنوئی خفکی سے تارک کو گھورا تمہاری یہ دانت کہیں میرا رشتہ ہی نہ کھا جائیں تارک کے لیے خسی روکنا مشکل ہوا اس نے موں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل کہا سوری یار تیری سوری کی تو ایسی کی تیسی میں نے ایشری اٹھا کر اسے ماری جسے اس نے بڑی محارت سے ہوا میں ہی تھام کر دور لگا دی آپ بھی بچاؤ بہنوئی صاحب پاگل ہو گئے ہیں دوپہن کے کھانے کے بعد ہم دوبارہ یک جا ہوئے کام کے دباؤ کے بعد نوک چوک نے ہمیں ذہنی طور پر ہشاش پشاش کر دیا تھا میں نے سلسلہ وہی سے جوڑا جہاں سے سنجیدہ گفتگو کا ٹوٹا تھا فائزہ نے ایک اہم کلو تو ڈو نکالا مگر دونوں بہنوں کے پیپرو سے ملنے والے پالے کا نمونہ اب کہاں محفوظ ہوگا کہ اس کا مزید تجزیہ کروایا جا سکے ان دونوں کے چہرے مایوسی کے احساس سے لٹک گئے یہ بات واقعی توجہ طلب تھی تارک دوبارہ سے فائل پہ جھکا اس کی تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی اور خیال سوجیا ہے اس نے کیمیابی تجزیہ کی رپورٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا میرے خیال میں دوبارہ تجزیہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلے والے تجزیہ میں مفصل رپورٹ ہے ٹیکنیکل زبان استعمال ہوئی ہے ہمیں کسی ماہر کی ضرورت پڑے گی ٹیک تین گھنڈے کے بعد ہم خاصے پر جوش تھے آگے بڑھنے کا راستہ مل گیا تھا دونوں پہنوں کے پھپڑے سے ملنے والے پانی میں جس مچھلی کی خوراک کے ضرورت تھے اس کی ہیچری ناروے سے درام کی گئی تھی خاص قسم کی یہ مچھلی تیزی سے اپنی نسل اور جسامت بڑھاتی تھی اسے خوراک بھی خاص قسم کی دی جاتی تھی پھپڑو سے ملنے والے پانی میں اس خاص قسم کی خوراک کے ضرورت پائے گئے تھے اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ خاص مچھلی کن کن فارمز پر پالی جاتی تھی اور پالی جا رہی ہے اگلے دن فائزہ و تارک نے میڈیا کے نمائندوں کا روب دھارہ اور فش فارمز کو درپیش مسائل پر پروگرام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے دن ڈھلے ان کی واپسی ہوئی تو کامیابی کے احساس سے ان کے چہرے چمک رہے تھے ناروے سے درامدی مسئلی کی یہ قسم چار مختلف فارمز میں پالی جا رہی تھی اور خاص بات یہ تھی کہ ان چاروں فارمز کا مالک ایک ہی تھا ملک گل شیر ان دونوں نے ان چاروں فارمز کو حسوسی توجہ دی اور ملک گل شیر کا انٹرویو بھی لیا تھا اس کے بعد انہوں نے گل شیر کے بارے میں خاصی معلومات اگر ٹھیک آ لی ملک گل شیر کئی سال پہلے ناروے کو خیر آباد کے آیا تھا اور کئی یہاں زمینیں وغیرہ خرید کر فش فارمنگ شروع کر دی تھی یہ اس کا ابائی علاقہ تھا وہ شریف نف آدمی تھا اور علاقے کی معروف سماجی شیصیت بھی تھا اس کے علاوہ دفاعی کاموں میں بھی وہ بڑھ زرکر حصہ لیتا تھا میں نے ملک گل شیر کی ویڈیو دیکھی سادے سے لباس میں وہ اپنے ہاتھوں سے فارم پر کام کر رہا تھا بظاہر اس کی شیصیت میں ایسا کچھ نہ تھا کہ تشدد امیز زیادتی اور قتل کو اس سے منصوب کیا جاتا مگر اکثر بھولی بھالی صورتے ہی دھوکہ دیتی ہیں اور یہ بات بھی تقریبا یقینی تھی کہ جواسال سکول ٹیچر اور اس کی کمسن بہن کے ساتھ جوکس بھی ہوا تھا وہ کل شیر کے فش فارمز پر ہی ہوا تھا اس کے علاوہ محنت کا شاتون اور اس کی بیٹی کو جہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا وہ جگہ بھی ان فش فارمز سے بہت دور نہ تھی عاصف زلال کا گھر بھی ان فارمز پر پچیس تیس کلومیٹر کے دائرے میں آتا تھا میں نے ان دونوں سے پوچھا ان فارمز پر کام کرنے والوں میں سے کسی پر شک ہوا تارک نے کہا سارے ہی مزدور ٹائپ کی بندے ہیں چاروں فارمز کا ایک مینیجر ہے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فائزہ نے چھٹکی وجہ ساری ملازمین کو ملک سمیت اٹھاتے ہیں دی اینے کی رپورٹ سے سب سامنے آ جائے گا میں نے کہا تم بھو رہی ہو کہ دی اینے کا نمونہ صرف عاصف زلال کی فیملی والے کیس میں ملا ہے ہو سکتا ہے مختی وارداتے ہوں اس طرح جرم جو کرنے بھی ہو سکتا ہے فائزہ بولی تو پھر کیا کریں میں نے کہا میں اس فارمز والے سلسلے کو دیکھتا ہوں تم دونوں محنت کش ماں بیٹی والے سیرے کو تھامو جو مجرم سامنے آئے گا اس کا دی اینے بتائے گا کہ عاصف زلال کی فیملی کا مجرم بھی وہ ہے یا نہیں تاریخ نے مجھے بگور دیکھا کیا جا رہا ہے تمہاری دماغ میں جو کچھ میرے دماغ میں تھا میں نے بتا دیا اگلی دن میں نے وحکانی مزدور سا خلیہ بنایا شناختی دستاویزات کا انتظام کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا میری مجھے پہلے سے تھی اس لئے مزدور کا سا خلیہ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تو پہلے کے بعد میں نے تاریخ اور فائزہ کو دہکانی لیچے میں الویدہ کہا تو فائزہ کے حسی نہیں رک رہی تھی میں نے ملک اور شیر کے سب سے بڑے فش فارم کرو کیا وہ بھی وہیں بیٹھتا تھا اور اس کا منیجر بھی اکثر وہیں ہوتا تھا فارم خاصی وسیعوں عریض اور انچی چار دیواری میں ویرانے میں تھا ان انچی دیواروں کے اندر جو ہو جائے کسی کو کانوگان حبر نہیں ہو سکتی تھی محلی وقوع اس فارم کو مشکوک بناتا تھا گیٹ کے باہر کرسی پر ایک رائیفل برادر سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھا سیکیورٹی گارڈ کو میں نے سلام کیا کہا بھائیو ملک صاحب سے تو ملواؤ بال بچوں کی روزی کے لیے پریشان ہوں کسی کام کاج پہ رکھیں تو تمہارے بچوں کے لیے بھی دل سے دعائیں نکلے گی گارڈ نے میرا سرطپا جائزہ لیا کہاں کے رہنے والے ہو اس علاقے کے تو نہیں لگتے اس نے بڑے وسوق سے کہا آہو جی احمد پور شرکی کا رینے والا ہو ملک صاحب کی صحاوت کے قصے سن کر چلا آیا ہو گارڈ نے اسواد میں سر ہلایا اور نرم انداز میں کہا سامنی درخت کے نیچے بیٹھ جا ملک صاحب ابھی مہینہ چلا رہے ہیں وہ یا پھر خورم صاحب فارغ ہو جاتے ہیں تو تیری عرضی ڈالتا ہو میں گارڈ کو دعائی دیتا ہوا سفیدے کے چھدرے درخت کے نیچے چوکڑی مار کر بیٹھ گیا سردیوں کی آمد آمد تھی دوب میں ابھی تیزی تھی مجھے بیٹھے ہوئے بھی تھوڑی در ہوئی تھی کہ فارم کے چھوٹے گیز سے ہواتین باہر نکلنے لگی ان میں ہر عمر کی عورتیں تھی مشترک تھی تو غربت جو ہر زہرے اور لباس سے نمائیا تھی میں نے دو تن پوری عورتوں کو ہزار والا نیانور بڑی احتیاط سے چادر کے پلو کے ساتھ بھانتے ہوئے دیکھا غالبا ہر مہینے ملک گل شیر علاقے کی گریب عورتوں میں صدقہ اور خیرات کی پیسے بانتا تھا اسی کو غارڈ نے مہینہ چلانا بولا تھا میرا ناظرہ تھا کہ چالیس پچاس کے لگ پک ہواتین باہر آئی تھی یہ سلسلہ موقوف ہوا تو غارڈ نے گیٹ سے اندر جھان کر دیکھا اور اشارے سے کسی کو بلایا آنی والا نوجوان تھا میلے سے شلوار کمیز کے اوپر اس نے شوخ رنگو والی واسکت پہنی ہوئی تھی گارڈوں نوجوان کے درمیان مقالمہ ہوا مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بھارے میں بات ہو رہی ہے نوجوان نے دو تین دفعہ میری طرف دیکھتے ہوئے اسواد میں سر ہلایا گارڈ نے مجھے اشارے سے قریب بلایا میٹھ کر کپڑی جھارتا ہوا گیٹ کے قریب چلا گیا شوخ واسکت والے نوجوان نے مجھے تلچسپی سے دیکھا آج جا جوانا تجھے ملک صاحب تک پہنچانا ہمارا کام ہے آگے تیری قسمت میں نے خوش آمدی انداز میں کہا تھوڑی سی سفارس بھی کر دینا جب تک یہاں رہوں گا تم لوگوں کی غلامی کروں گا نوجوان نے مزاہی انداز میں کہا غلامی جو روکی کرنا ہم تو چائے پیسٹی والے ہیں گارڈ نے بھی دانت نکال دیے میں نے کہا چائے پیسٹی سے رضا دوں گا یاروں کو نوجوان بولا تو پھر آگے لگ کوئی ڈرائیوری شرائیوری بھی جانتا ہے آہو جی بغیر لائسنس کے پکا ڈرائیور ہوں ٹریکٹر چھوڑ کے سب چلا لیتا ہوں نوجوان نے میری کندے پہ خات مارا پھر تو تیرا کام بن جائے گا ملک صاحب کو تیرے جیسا جاندار بننا چاہیے جو بھاری کام بھی کر سکے اور ڈرائیوری بھی جانتا ہو میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا ڈرائیوری میں ایک قرانے مادل کی ساتھ ستری گاری کے ساتھ ایک قرانہ مزدہ لوڈر ایک موٹر سائیکل لوڈر اور ایک سمچباتی ہوئی موٹر سائیکل کھڑی تھے ان سے پڑے چار مختلف سائز کے مسلوکے طلاب نظر آ رہے تھے دوسرے سیری پر ٹین کی محروتی چھت والا بڑا سا گودام تھا پورچ کے ایک طرف آفیس رائب کا ایک کمرہ تھا اسی کے ساتھ وسیع برامدہ اور مسید کمرے تھے لگتا تھا فارم ڈیرے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا دس پندرہ فرات کے لیے مکمر رہائشی یونر تھا برامدہ میں ایک چیر پر ملک گل شیر بیٹا ہوا تھا میں اسے ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا وہ پچاس سے اوپر کا دراز کامت اور سرخ و سفید رنگت کا سہت بن آدمی تھا لائٹ پراؤن رنگ میں رنگیں اس کے داری اور موچ کے درمیانے سائز کے بال بھلے لگتے تھے اس کے سامنے شیشے کی ٹاپ والی میز پر ہزار ہزار والے کچھ بلکل نئے نوٹ بکرے ہوئے تھے اس کے قریب ہی بھاری جسم کا قدر سیاہ کلین شیف نوجوان عدب سے کھڑا بڑے دیہان سے ملک کی بات سن رہا تھا میں اس نوجوان کو بھی ویڈیو میں دیکھ چکا تھا وہ ملک کے فارمز کا مینیجر خورم تھا قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا سلام علیکم ملک صاحب سلام کا جواب دیتے ہوئے ملک نے استفساد طرف نظروں سے میرے ساتھ آنے والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کون ہے یہ اسے بتایا نہیں کہ مہینہ صرف قریب اوٹو کو ملتا ہے میرے کھلیے سے اس نے مجھے بھی کوئی ضرورت من ہی سمجھا تھا نوجوان نے جلدی سے کہا ملک جی یہ نوکری کے لیے یہاں آیا ہے منت کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کام پہ رکھو اور جی یہ ڈرائیوری بھی جانتا ہے ملک صاحب اب میری طرف متوجہ ہوا میں نے محسوس کیا کہ خورم نے بڑی تولتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا کہاں سے آیا ہے کوئی وردات کر کے تو نہیں بھاگا اس کی آواز خاصی بھاری اور دبنگ تھی میں نے کانو کو خات لگائے میری توبہ ملک صاحب اہم پور شرکی کا رینے والا ہوں بچوں کی روزے کے لیے آپ کا انچانب سن کر چلا آیا ہوں میرا شناحتی کار دیکھئے میں نے جیب سے شناحتی کار نکال کے آگے بڑھایا آج کل تو شناحتی کار سے ہر بات کا پتہ سل جاتا ہے میں کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں کوئی ورداتیا نہیں ہوں خورم نے میرے خاد سے شناحتی کار لے کر اسے الڈ پلڈ کر دیکھا اور پھر کار ملک کی طرف بڑھا دیا سرسری سے جائزے کے بعد ملک نے کار واپس کرتے ہوئی کہا بندے کی تو ضرورت نہیں مگر تو آ گیا ہے تو رکھ لیتے ہیں کیا نام ہے تیرا حالانکہ لمحے بر پہلے اس نے میرا شناحتی کار دیکھا میں نے دعاوں کی گھٹری کھلتے ہوئے اپنا نام رسول بکش بتایا شناحتی کار پر بھی یہی نام تھا ملک بولا کھانا پینا اور رہائش کے ساتھ تجھے پندرہ ہزار مہینہ دیں گے میں نے پھر سے دعائی دی اپنی ادھاکاری پر خود ہی اپنی پیٹھ پکنے کو دل جا رہا تھا ملک اپنی مینیجر سے مخاطب ہوا خورم پتر ذرا اس کا ہاتھ دچے کر اس کے ڈرائیوری کا تو پتہ چلے خورم نے مجھے اشارہ کیا آجا بھئی رسول بکشیا دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی میں ہے تو تھوڑی دے کے بعد میں مزدہ لوڈر کی ڈرائیورنگ سیٹ پر تھا خورم میرے ساتھ بیٹھا تھا اگلے چند منٹ میں میں ڈرائیورنگ کے امتحان میں پاس ہو گیا اس کے ساتھ ہی میری نوکری پکی ہو گئی شوخ رنگو کی واسکٹ فالا نوجوان جس کا نام شوکت تھا جس کا نام رجب علی معلوم ہوتا تھا گیٹ کے پاس رکھ کر میں نے رجب علی کا شکریہ ادا کیا کام سفارق ہونے کے بعد چائے کی زبردست دعوت کا میں نے انہیں پہلے سے ہی کے دیا شوکت باتونی اور چھیل چبیلا سا نوجوان تھا پہلے اس نے مجھ سے بیوی یا محبوبہ کو پوچھا میں نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے دو بچے بھی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ شادی میں نے پوری برادری کی محالفت مول لے کر اپنی پسند سے کی تھی شوکت نے میری ٹانگ پہ ہاتھ مارا شاوہ جوانہ یہ کام دکھایا تو نے اپنا پیار حاصل کیا برادری جائے اس نے نقابل شاید الفاظ ادا کیے اور پھر اپنی لف سٹوری سنانا شروع کر دی جو کہ میں نے بڑی توجہ دلچسپی سے سنے درمیان میں کبھی کبار بقفہ بھی آ جاتا سڑک کے درمیان مویشی آتے شوکت لف سٹوری رو کر مویشی کو بے لگام چھوڑنے والو کے خاندان کے ساتھ اپنے ناجائز رشتے جوڑنے لگ جاتا ہم نے باقی تینوں فارمز پر خورا کے تھیلے پہنچائے یہ فارم بھی مختلف چار دیواری میں تھے خر فارم پر دو دو ملازم تھے اور بٹا گھارس نہیں تھے واپسی پر اندھیرہ ہوا مجھ سے پہلے ٹرائیونگ کی اضافی ذمہ داری مینجر خورم کی تھی اس کی موجودکی میں شوکت کچھ بندہ بندہ رہتا میرے ساتھ کو زیادہ ایزی محسوس کر رہا تھا اس نے ایک میمری کارڈ لوڈ میں موجود ایم پی ٹری کے ساتھ اٹیس کیا اور انچی آواز میں گانے لگا دیئے واپسی پر میں نے پانچ سو روپے رجب علی اور شوکت پر خرچ کر دیئے اس دعوت میں فارم کا چوتھا ملازم رشید اور شیدہ بھی شامل تھا جو جس وقتی کک بھی تھا رات کو میں نے شیدہ کے ہاتھ کے ہی پکے آلو والے چاول کھائے رجب علی سونے کے لیے لیٹا تو شیدہ اس کی رائفل سنبھال کر گیٹ کی طرف سیلا گیا ملازمین کے سونے کا کمرہ ایک ہی تھا کمرے سے باہر آ کر میں نے اپنا پرانا سا نوکیا کا موبائل نکالا اور فائزہ کا نمبر ملانے کے بعد اسے محسوس لبو لہچے میں خوشحبری سنائی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے میں نے دیکھا کہ شوکت قریب ہی ہے فون پر مصروف دے کر وہ میرے قریب چلا آیا اور آنکھ تباہ کر اشارے سے پوچھا کون ہے میں نے کہا بھر جائی ہے تیری میں ابھی فائزہ کو ہدا حافی سے کہہ رہا تھا کہ شوکت بھی فون نکال کا شروع ہوا اس طفعہ میں نے پوچھا کون ہے پہلی کی تہا اس نے دوبارہ آنکھ تبائی یہ تیری بھر جائی ہے میں بے ساختہ ہستیہ ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص نے گھر آ کر اپنی بھابی کو مانا شروع کیا گھر والوں نے وجہ پوچھی تو بولا فون پر مصروف جس لڑکے سے پوچھ لو کون ہے کہتا ہے بھابی ہے تیری یہ اگلی دن کا واقعہ ہے آج ہوراک کی ضرورت صرف ایک ہی فارم کے لیے تھی میں اور شوکت مطلوبہ تعداد میں تھیلے لے کر موٹر سائیکل لوڈر پر نکلے تھے شوکت لوڈر جلا رہا تھا میں اکم مچھلی کی خوراک کے تھیلو پر بیٹھا ہوا تھا شوکت نے شارکٹ کی گھر سے ایک نیم پہتا پگڑنڈی لے لی تھی ہم کچھ کچھی دیواروں والے مکانات کے قریب سے گزر رہے تھے کہ میلے سے گھرتے اور تیبن میں ملبوس ایک بڑا شک سامنے آیا شوکت نے لوڈر کی رفتار کم کی غالباً بڑا شک اس کا شناسہ تھا بورے نے ماتے پہ ہاتھ کا چھجہ سا بنا کر شوکت کی طرح دیکھا اس کی وران سی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی اس نے بلند آواز میں کہا اوئی شوکا ہی ہے نا تو پتر شوکت نے لوڈر کنارے پہ روکتے ہوئے کہا ہاں چاچہ اب موٹی کا اپریشن کروا ہی لے بڑے نے ایک دل آویس آخ بری اپریشن کے لیے کون لے جائے گا مجھے شہر دلدارے کا آسرہ تھا پتہ نہیں کہا نکل گیا زندہ بھی ہے یا بڑے کی آواز سینے میں دب گئی شوکت کے ساتھ میں لوڈر سے اترا شوکت نے بڑے کو ساتھ لگایا خوصلہ رکھ چچا ایک دن دلدارہ ڈی سی گھاڑی میں بہت بڑا آدمی بن کر واپس آئے گا اور یہ تو جینے مرنے کی باتیں نہ کیا کر میرا دل کہتا ہے دلدار بلکل ٹھیک تھاک ہے بڑے کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے شوکت کا سر تھام کے نیچے جھکایا اور بوسا لیتے ہوئی کہا اوے تیری زبان مبارک کبھی کبھر آ جائے کا تجھ سے دلدارے کی خشبو آتی ہے بڑا بقاعدہ شوکت کے گلے لگ کر رونے لگیا بڑے کے کن اور ہچکیوں نے میرا دل بھی بگلا دیا پتہ نہیں بیچارے کا بیٹا کہاں چلا گیا تھا شوکت کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ گئے بڑے کی نظر بجا کر اس نے آنسوں صاف کرتے ہوئے کہا کتا ہی ہوگی چچا اب جمعے کے جمعے ضرور آیا کروں گا بڑے نے کرتے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھا یہ کون ہے ملک صاحب کا نیا کام آ آج دوسرا دن ہے اس کا شوکے نے جواب دیا بڑے کا کپکپاتا ہاتھ میرے سر پہ آیا درازی عمری کی اس نے دھوا دی ساتھی اس نے کہا پروخر پھر توں لیا اسے بھی یعنی کہ پروخر مطلب مہمان چائے بھی پی لے تیری چاچے بھی تجھے دے کر آنکھیں تھنڈی کر لے گی کچھ دیر میں ہم ایک کچھے آنگن میں چرپائی پر بیٹے ہوئے تھے تین مدکوک اور سہمے سے بچے ایک اداس آنکھوالی اجڑی پچڑی سی نوچوان لڑکی اور ایک بڑی عورت اس حانداز کی کسپسری اور مفقوق الخالی کا قصہ سنا رہے تھے شوکت بڑے کی کمشدہ بیٹے دلدار کا دوستہ بڑی عورت دلدار کی ماں اور جوانسہ لڑکی اور بچے دلدار کے ہی بیوی بچے تھے مجھے یاد آیا کہ کل میں نے جس عورت کو بڑی احتیاط سے ہزار کا نوٹ پلو سے بانتے دیکھا وہ دلدار کی ماں ہی تھی مٹی کے پیالوں میں آنے والی چائے خلوص کی مٹھا سے لبریش تھی بڑی عورت بار بار اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے لگ جاتی دلدار کی بیوی بھی چنری میں مو دے کر ہچکیاں لینے لگی تھی وہاں سے ہم بڑے بوجھے دل کے ساتھ اٹھے تھے میں کچھ چھوٹے نوٹ پہ مشکل دلدار کے بچوں کو دے پایا سہمی سہمی بچے کھل سے اٹھے ان کی خوشی نے تھوڑا بوچھ ہلکہ کر دیا وہاں سے نکلے تو شوکت چپ چاپ سا تھا نہیں تو پہلے وہ گنگنا رہا تھا یقیناً اس کے دل پر بھی بوجھ تھا میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہاں چلا گیا ہے یہ دلدار گھر والوں کو بے سہارا چھوڑ کر شوکت نے تھنڈی سانس لے کر کہا پتہ نہیں یار یہاں سے تو کراچی جانے کا کہہ کر گئی تھے تینوں تینوں کو میں چونگا دلدار کے ساتھ اور بھی افراد تھے شوکت نے اس بات میں سر کھلایا فقیر علی خورشید بھی تھے تینوں بڑی خوشی خوشی گئے تھے کہ کراچی میں لندے کا کام کریں گے کچھ پیسے بھی جوڑے ہوئے تھے انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد تینوں کی پھر کوئی خیر خبر نہیں آئے تین افراد کی پر اصرار گمشدگی میں مجھے دلچسپی محسوس ہوئے میں نے پوچھا فقیر علی اور خوشید سے بھی تمہاری جان پہچان تھی آہو جی تینوں ہی ملک صاحب کے کام میں تھے فارمو پر ہی ہوتے بلکہ مجھے بھی نوکری دلدار ہی نے دلوائی شوکت کی سادہ سے انداز میں کہی اس بات نے میرے پوری وجود میں سنسنی دورا دی تھی ملک کو شیر کے فانس پر کام کرنے والے تین افراد کی پر اصرار گمشدگی ضرور کوئی ہانس وجہ رکھتی تھی رات کو سونے سے پہلے میں نے بزریا ایسے میں ستارک سے بات کی ان تینوں گمشدہ افراد کے بارے میں خوش لگانے کا ٹاسک دیا تارک کو بھی کسی پر اصرار مومے کی خوشبوں آنے لگی تھی اس نے مجھے اپنی اور فائزہ کی کال گزاری سے اگاہ کرتے ہوئی بتایا کہ محنت کش ماں بیٹی کے مشرموں کا سراخ لگانے کے لیے خوشیو سے بھی مدد لی گئی تھی خوشیو نے پانچ افراد کے پاؤں کا کھڑا اٹھایا جو پکی سڑک سے آئے اور پھر واپس گئے پکی سڑک کے کنارے کسی گاری کے ٹائروں کے نشان بھی دکھائی گئے تھے یہ سب پولیس رپورٹ میں پہلے سے تھا میں بھی بڑھ سکا تارک نے خوشیو سے زادی طور پر ملاقات کی خوشیو نے کہا کہ ان پانچ افراد کا کھڑا انہوں نے کہیں اور دیکھا تو اسے شناہت کر لیں گے فیلحال تارک کو میں نے ذمہ داری سونپی تھی تین دن گزرے میرا دوسرے فارمز پر بھی جانا لگا رہے تھا کوئی مشکوک سرگرمی میرے علمی نہ آئی چوتھے دن مینجر خورم نے مجھے اپنی کمرے میں بولایا وہ خاصی عزلت میں نظر آ رہا تھا مجھے دیکھتے ہی بولا تم گاڑی چلا لگے وی ایٹ میں نے کہا کیوں نہیں اسے چلانا بہت آسان ہے الیکشن کے دنوں میں کچھ سن میں نے خاجی فیروت صاحب کے ہماری علاقے کے ایم این اے ہیں ان کی ویٹ چلائے گوڈ ہو گیا شوکت کے ساتھ اسلام آباد چلے جاؤ وہاں سے گاڑی لانی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا میں خاضر جناب اسی رات میں اور شوکت بزریا جیٹی روڈ ایک بس میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے سفر کے آغاز سے ہی شوکت بہت خوش تھا میں نے پوچھا ہیر ہے شہزادے کس بات کی خوشی چڑی ہوئی ہے یار تھوڑا گڑی میں سلام آباد کی سرکو پر مستی کریں گے خرچے کے پیسوں میں ڈڑنی مار کر کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے تو خوش نہیں ہو رہا میں نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ مارا تیری زبان کھلی ہے تو مجھے بھی خوشی چڑ گئی ویسی گاڑی منگوائی کیوں جا رہی ہے ملک صاحب نے خریدی ہے کیا اس نے نفی میں سر کھلایا ملک صاحب کے ولایت سے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے خاص انتظامات ہو رہے ہیں شوکت باتونی تھا شروع ہو گیا مہمان آتی رہتے ہیں ان کی پوری جان سے جیو خضوری کرنا بہت کچھ دے کر جاتے ہیں پچھلی دفعہ انہی کی بچے سے تیری بھرزائی کو زیرو میٹر ٹچ والا موبائل لے کر دیا تھا اس دفعہ اپنے لیے لے لوں گا میں تو شاگرد ہوا عدسی تیرہ میں نے چپلوسی سے کام لیا تیری شاگردگی میں ضرور میری کشتی کنارے لگ جائے گی تنہا ملتے ہی سوٹ و مٹھائی کا ڈیوہ لے کر بقاعدہ شاگردگی میں مر جاؤں گا شوکت پھول گیا سوٹ کی سلائی تیرا اببہ دے گا میں نے اس کی تانگیں دبائی وہ بھی ساتھ ہوگی استاد جی اس لماوات پہنچنے سے پہلے میں شوکت کی زبانی بہت کچھ جان گیا تھا باہر سے جب مہمان آتے تو ان کے لیے ملک کے دوست مجھے دی گئی تھی میں چونکہ نیاب بندہ تھا اس لیے شوکت میرے ساتھ تھا اسلام آباد کی سیکٹر ایف نائن کے ایک شاندار بگلے کے سرونٹ کوارٹر میں ہم دونوں نے چند گھنٹے آرام کیا اور پھر شام کے ڈلتے سائے میں ہم شاندار اور شاہانہ ڈیل دور رکھنے والی گاری میں وہاں سے نکل کڑے ہوئے ایک گھنٹہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکو کو ناپا اور پھر شوکت کے منپسند ہوتل سے کھانا کھا کر ہم نے واپسی کی راہ لی اگلی رات میری تارک سے بات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ ہم بالکل دور سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں تارک اور فائزہ نے محنت سے بہت کچھ خوج نکالا اور کچھ مقفروزیں بھی میرے ساتھ شیئر کیے دلدار فقیر علی اور خوشید ملک گل شیئر کے ملازم تھے تینوں نے سانکی کراچی جا کر لنڈے کا کام کرنے کا پروگرام ساہر کیا اور بہت جلد میں گاؤں سے روانہ ہو گئے جانے والوں کو انہیں نے بتایا کہ ان تینوں کا پروگرام پہلے سے تا تھا اور وہ پیسے جوڑ رہے تھے تینوں اگٹھے ہی گاؤں سے روانہ ہوئے تھے اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں گئے گھر والوں سے بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا دلدار کے علاوہ باقی دونوں گئر شادی شدہ تھے تینوں کے دوست رشتے دار اور گھر والے درجنوں دفعہ کراچی ان کی تلاش میں گئے تھے اور لنڈے بزاروں کی حاق چھان کر ناکام واپس آئے تھے فائزہ اور تارک نے تاریحوں کا تائن کیا تھا جس وقت دونوں بہنوں اور محنت کا شاتون اور اس کی بیٹی کے ساتھ درینگی ہوئی اس وقت یہ تینوں یہاں تھے ہی نہیں البتہ آسف جلال کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہونے والی درینگی کی وقت وہ ناصف علاقے میں موجود تھے بلکہ اس کے ٹھیک تین دنوں بعد ہی منظر سے غائب ہو گئی تھے یہ بات انہیں شک کے مضبوط گھیرے میں لے آئی تھی این ممکن تھا کہ یہ وردات ان تینوں نے کی ہو اور پھر قانون کی گریفت میں آنے کے خوف سے بھاگ نکلے ہوں اور کہیں رو پوشی کی زندگی گزارہے ہوں یہ مفروضہ بے حد طاقتور اور حقیقت کے قریب ترین تھا یہاں یہ بات بھی دلچسپی کی حامل تھی کہ فش فارمز کا مینجر خورم آصف جلال کا ہمسایہ تھا اور مشکوک افراد کی فہرست میں نہ صرف اس کا نام آیا تھا بلکہ اس کا ڈی ای نے بھی ہوا تھا ریپورٹ اس کے حق میں آنے کے بعد اس کی حوالات سے جان چھوٹی تھی آصف جلال کی فیملی کو درینگی کا نشانہ بنانے والے بھی تین افراد تھے اور تینوں کے ڈی ای نے مل گئے تھے اچانک غائب ہونے والے دلدال وغیرہ بھی تین بندے ہی تھے یہاں تارک نے گل حمید صاحب سے مدد لینے کا فیصلہ کیا فقیر علی کی چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ان تینوں نے ٹرین کی برتھیں بک کروائی تھی اور اس نے فقیر علی کے پاس ریس رویشن کی سلیپیں بھی دیکھی تھی تقریبا پاکستان کے سبی ریلوے سیشن پر سیکیورٹی کی گرسے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں کے دستیاب ڈیٹا کی مدد لی جا سکتی تھی کہ مکررہ تاریخوں میں یہ لوگ کہاں سے سوار ہوئے اور کہاں اترے تھے تارک نے بتایا کہ سیکیورٹی داروں کے پاس ایسا سوفیر موجود تھا جو تصویر کی مدد سے سیکیورٹی کیمروں کے ریکارڈڈ ڈیٹا میں سے تصویر کے حامل کو بہت کم وقت میں ڈونڈ دیتا تھا مجھے فون پر انگلیاں چلاتے دیکھا شوکت نے کہا یار یہ تو فون پر چیٹ شیٹ بھی کر لیتا ہے اس نے خیرانی سے پوچھا تھا جی استاد جی چٹ سال سکول کے ماسرو کے جوتے کھائے بیوی سے کچھ باتیں لکھ کر لیتا ہوں وہ بھی بھانس میں پانچ ماتیں پڑی ہوئی ہے کام چلا لیتی ہے شوکت نے دل تصویری یار مجھے بھی یہ سکھا دے تیری بھجائی سے کچھ باتیں زبان سے کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے وہ بھی شرماتی ہے وہ سکول کی پڑی ہی ہے بس مجھے سکھا دے میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں دنوں میں روان کر دوں گا پھر کرتے رہنا دل کی باتیں وہ چھیم کر سکھ چہرے کے ساتھ ہسا اسی وقت شیدہ گرمہ گرم چائے لے آیا اور موجود تبدیل ہو گیا ملک کل شیر کے فیملی رائیور جس کا نام حمزہ شاہ معلوم ہوا تھا اس کی حالت بدستور خراب تھی اس لیے وی ایٹ پر میری ہی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اگرے دن دوپہر دو بجے کے لگ بک ہم مہمانوں کو لینے کے لیے نوشہرہ کلہ کے ریلوے سیشن کی طرف اروانہ ہوئے میرے ساتھ وی ایٹ میں ملک کل شیر اور اس کا داماد تھا ملک چہرے مہرے سے مجھے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اکب میں ملک کی ذاتی گاڑی تھی جسے اس کا نوجوان بیٹا چلا رہا تھا اس کے پیجے لوڈر میں خورم اور شوکت کے ساتھ چھیدہ تھا اس طرح یہ پورا کافلہ بن گیا تھا گاری آنے میں ابھی وقت تھا نس گھنڈے کی تاہیت سے ٹرین کی آمد کا اعلان ہوا اور کچھ دیکھ کے بعد گرشتی برستی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی ایسی سلیپر کے ڈبے سے ارترنے والے مہمان چار افراد تھے ایک بہت سرخ و سفید اور گنجا سا 32-35 سالہ پاکستانی نسات تھا دو لمبے چوڑے سیا فارم تھے چوتھی ایک عجوبہ روزکار لڑکی تھی اس کی عمر کا اندازہ 25 سال کے قریب کا تھا پھیکا سا رنگ پونی میں جھکڑے مقصر سے سنہرے روکے بال آنکھوں پہ نظر کا چشمہ وہ بے حد دبلی پتلی کھونے کے ساتھ ساتھ 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھی میرا قد اچھا حسا تھا مگر مجھے بھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا پڑتا تھا دیکھر افراد اس سیشن پر موجود افراد بھی دلچسپی سے اس عجوبہ روزکار کو دیکھ رہے تھے ہم لوگوں نے تیزی اور احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کے بڑے بڑے اور جدید قسم کے بریف کیس ٹرین سے اتارے سمان لوڈ میں رایا مہمان میرے ستھ واپسی پر وی ایٹ میں تھے سارا راستہ وہ کسی نامعلوم زبان میں گفتگو کرتے رہے مہمان تفیل سفر سے آئے تھے آتے ہی فارم پر وہ اپنے محسوس کمروں میں گس گئے ہم لوگ برامدے میں بیٹے ہوئے تھے وہ آواز دیں تو فوراں حاضر ہوں شوکت نے مجھے بتایا کہ یہ جو گنجا جوان تھا یہ گل شیر کا دھماد تھا ملک کی غیر ملکی بیوی سے ایک بیٹی تھی جو ناروے میں ہی مقیم تھی دھماد کا نام عاشق عباسی تھا دونوں کالے عاشق کے دوست اور لڑکی عاشق کی سیکرٹری تھی کاشف کا پاکستان میں بھی وسیع کاربار تھا لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے شوکت ایسا وہ بھی اس کے ساتھ ہسا ملک کی بیٹی ساتھ کیوں نہ آئی پتہ نہیں بڑے لوگوں کی بڑے باتیں سنا ہے باپ سے نراز شراز ہے دھماد صاحب پہلے بھی آتے رہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا تین چار دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں مجھے قرید لگ چکی تھی یہ خبشی اور لبوتری بھی ساتھ ہوتے ہیں شوکت نے اسبات میں سر کھلایا یہ خبشی افریقہ میں کاشف کے بھائی وال پارٹنر ہے شاید سونے اور خیرو کا کام ہے یہاں سیور کا شکار بڑے شوک سے کھیلتے ہیں ویسے ہیں بڑے دیالو غریبوں کو دل کھول کر دیتے ہیں اس طرح کاشف نے آواز دی تو جی خضور کہتا ہوا برک رفتاری سے اٹھ گیا مہمان دیسی کانو کی شکین تھے رات کو ان کے لیے کھانے کا زبردست انتظام کیا گیا دونوں سیاہ فامو کو میں نے دریندو کی دہا بکرو کی رانے بھنچورتے ہوئے دیکھا رات ہم نے سب باری باری مہمانوں کی کمروں کے قریب جوٹھی دی تھی اگلے دن مہمانوں کو تقریباً دو سو کلومیٹر دور ملکوال نامی قصبے میں جانا تھا یہ گنے کی بڑھ کے علاقہ تھا اور یہاں سور بار قصرت پائی جاتے تھے اس دفعہ بھی مجھے ہی انہیں لے جانا پڑا یہاں مقامی میں اسپان چودی سلامت تھا یہ اس کا ابائی علاقہ تھا وہیں ایم پی اے چودی سلامت جس کی اسلام آباد والی کوٹھی سے ہم وی ایٹ لے کر آئے تھے یہاں مہمانوں کا قیام قدر طویل تھا مجھے واپس پیج دیا گیا وی ایٹ کے بعد ہر دو منٹ کے بعد رکھ جانے والی لوکل ویگن کا سفر کچھ زیادہ ہی تقلیت میں محسوس ہوتا تھا واپسی پر میں نے گھر سے اپنی کپرے ویڈا لینے کا بہانہ بنایا مینجر خورم سے دوہزار روپے ایڈوانس لے کر لاری اڈی کا روح کیا اس طوران میں نے اپنے تاکو بغیرہ کے ہاتھ طرف سے تسلی کر لی تھی احمد پور شرکی جانے والی ویگن میں بیٹھ کر میں اگلے سٹاپ پر اترا اور ایک موٹر سائیکل والے سے لفٹ لے کر واپس آ گیا بائی پاس پر تارک گاڑی کے لیے میرا منتظر تھا تھوڑی دیر میں ہم اپنے ٹھکانے پر تھے کئی دنوں کے بعد فرماش کر کے فائزہ کے ہاتھوں کی چائے پی تو لگا ساری تھکن اتر گئی ہے نوک چون کا بھی ایک سیشن ہوا اور پھر ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آ گئے میں نے کہا مجھے یقین کی حد تک شباہ ہے کہ آصف کی فیملی پر قیامت ڈھانے والے دلدال وغیرہ ہی ہیں اور اب رو پوشی کی زنگی گزار رہے ہیں ہم انہیں ڈونڈے میں کامیاب ہوئے تو ان کے ڈی این اے سے سارا راست کھل جائے گا تارک نے کہا میرا لیپ ٹپ تھوڑا سا چارچ ہو جائے تو دیکھتے ہیں گل حمید صاحب کی طرف سے کوئی میل آئی ہوئی تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا پھر اس نے پھل خیار انداز میں نظرے گمائی اور بولا مان لیا کہ آصف کے مجرم دلدال وغیرہ ہی ہیں تو پھر دیگر دو ورداتوں کو کس خانے میں فٹ کریں گے دونوں بہنوں پر یہ بات تقریبا یقینی ہے کہ ظلم ملک کشیر کے فش فارمز پر ہی دھایا گیا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ورداتیں آصف جلال والی فیملی سے ہٹ کر کسی اور نکی ہیں میں نے کہا میں تو پہلے ہی ثابت کا حامی رہا ہوں آخری دو ورداتوں میں ممالسلت ہے فائزہ نے اس موقع پر کہا مجھے تو لگتا ہے ضرور کوئی بڑی گیم چر رہی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو نگاہوں سے اوجل ہے ورداتیں بے شک مطلب انداز کی ہیں مگر سب کے ڈانڈے ملک کل شیر سے ہی ملتے ہیں آصف جلال کی فیملی کے ساتھ درندگی کرنے والے مبینہ درندے ملک کے ملازم تھے اس کا مینجر خورم اس فیملی کے پروس میں رہتا ہے اور دیگر افراد کے ساتھ مشکوک بھی رہا ہے دونوں بہنوں کے ساتھ بھی درندگی ملک کے فش فارم پر ہوئی ہے محنت کش ماں بیٹی بھی ملک کے فش فارم سے زیادہ دون نہیں تھی ان سارے ٹکرو کو جوڑیں تو ایک ادھوری سی تصویر تو بنتی ہے جو ملک ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے میرا تو خیال ہے کہ ملک کو ماں اس کے ملازمین اٹھا لیتے ہیں دودھ اور پانی علایدہ ہو جائیں گے تارک نے کہا خیال تو برا نہیں پہلے سارا دلدار غیرہ کو دیکھ لیا جائے یہ کہہ کر وہ اپنا لیپ ٹپ چارجنگ پلک سے علایدہ کر لیا اس عرصے میں میں نے فائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا تارک کو پلٹا دے کر اس نے آنسہ سے ہاتھ چروائیا اس کے چہرے پر شرمگی تاثر ابر آیا تھا لیپ ٹپ کی سکرنگ پر نظری جمعہ اسے توڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی سنسناتی آواز ابری وہ تینوں مل گئے ہیں میں اور فائزہ بے اک وقت لیپ ٹپ کی جانب جوکے تو ہمارے سر ٹکرا گئے فائزہ نے سر تھاما تارک نے مسکراتے ہوئی کہا کوئی بات نہیں تم دولو کے دل میں بھی کبھی ایسے ہی ٹکرائی تھے فائزہ نے جلے بنی انداز میں کہا مگر اس کی فکر سے استحا دماغ تو نہیں گھوم گیا تھا اس نے ابھی تک سر پکڑا ہوا تھا تارک کی مسکراہت اور کشادہ ہوئی دراصل دماغ ہی تو گھوما تھا فائزہ اس کا مطلب سمجھ کر ہس نہیں لگی میں نے نمبی سے آہ بڑھتے ہوئی کہا کبھی سر جو لیتے تھے اور کبھی کبھار دلو کی بھی ملاقات ہو جاتی تھی مگر جب سے کبھار دلو کی بھی ملاقات ہو جاتی تھی مگر جب سے کبھار میں ہڈی فائزہ جھیم گئی اس نے اٹھنے کے لیے پر طولے میں جا رہی ہوں میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ دھاما تارک کو مسنوعی ڈان پلائی یار کام کی بات میں کہاں سے فضول باتیں لے آتے ہو اب آگے چلو تارک نے سکرین پر نظری جمعائی مسنوعی سنجینگی سے بولا آگے بتاتا ہوں مگر تم ذرا میری آپی کا ہاتھ چھوڑو یہ کہیں نہیں جانے والی اس طفح فائزہ نے پاس بڑا کشن اٹھا کر تارک کے سر پر دے مارا تھوڑی دے کے بعد پوری تفصیل سامنے تھی دلدار وغیرہ ٹرین میں بیٹھے تو ضرور تھے مگر یہ محالف سنجانے والی ٹرین تھے ڈاؤن کی بجائے وہ تینوں اب ٹرین میں بیٹھے تھے اس کے بعد وہ دوبارہ راولپنڈی کے سٹی سٹیشن پر نظر آئے تھے جس کے بعد وہ انسانوں کے جنگل میں کھو گئے تھے میں نے کہا راولپنڈی جدید شہر ہے وہاں جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے ہیں گل حمید صاحب کو انہیں ڈھونے کا ٹاسک دو مجھے یقین ہے ہم انہیں ڈھوننے میں کامیاب ہو جائیں گے فائزہ نے لکمہ دیا انہوں نے کہیں اپنے شناتی کارڈ بھی استعمال کیے ہوں گے رہائش کے لیے ہوتیل یا سرائی وغیرہ اور ممکن ہے انہوں نے مہانہ بنیادی اوپر کوئی مکان یا کمرہ لیا ہو ان لکی روپر آگے بڑھیں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی نشان مل جائے گا تارک نے فوراں ہی اس بات پر عمل کیا رات کی تک ہم باتیں کرتے رہے تارک سونے کے لیے اٹھا تو فائزہ کو مجھے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لگانے کا موقع ملا وہ بھی مجھ میں سما گئی کتنے مہینوں بعد ہم چند دن ایک دوسے سے دور رہے تھے اگلے دن صبح ہی صبح گل حمید صاحب کی زانب سے دوسری میل آئی ان تینوں نے ٹیکسی کے ذریعے راول پنٹی سے اسلام آباد کا سفر کیا آخری دفعہ انہیں ایف نائن کمرشل مارکت کے قریب دیکھا گیا ایف نائن کے نام سے میں چونکا گاڑی بھی تمہیں ایف نائن کے ایک بھنگلے سے لایا تھا ایم پی اے چوہدری سلامت کے بھنگلے سے میرے جسمیں سنسنی دوڑ گئی ایک دفعہ پھر ملک کا نام سامنے آ رہا تھا چوہدری سلامت ملک کلچیر کا دوست تھا ان تینوں کی منزلے کہیں ایف نائن کا وہی بھنگلہ تو نہیں تھا میں نے اس بات سے فائزہ و تارک کو اگاہ کیا تو وہ بھی پرجوش ہوئے یہ بات فوراں کل حمید صاحب تک پہنچائی گئی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ مذکورہ بنگلے کے ایڈ گیڈ کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی انہوں نے ہمیں مختاط رہنے کا کہا چودی سلامت ابرسر اقتدار پارٹری کا ایم پی اے تھا اور خاصے اثر و رسول کا مالک تھا وہ ایک بڑا سمیندار بھی تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا ہم خیال کے نام سے وہ ایم پی اے پر مشتمل ایک پریشر گروپ کو بھی لیڈ کر رہا تھا یہ سب ہمیں گل حمید نے بتایا تھا میری روانگی سے تھوڑی در پہلے گل حمید صاحب کی تیسری مین بی آئی ہماری کام سے وہ خوش تھے اور پوری دلچسپی لے رہے تھے ایم پی اے چودی سلامت کے بنگلے کی طرف مڑنے والی سڑک پر سیکیورٹی کیمرہ نصب تھا وہ تینوں اس کیمرے میں نظر آئے تھے ہاتھوں میں بیک لٹکائے پیدل ہی تھے اسی وقت ان کے قریب سے گاڑی گزری میں بولی تہا چونکا میرے کہنے پر تارک نے فوٹیج کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کر اس گاڑی کو زوم کیا بلا شبہ اس گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر نظر آنے والا شخص کاشف عباسی تھا ملک کل شیل کی پہلی بیوی سے ہونے والی بیٹی کا شوہر جو آج کل دوبارہ سے پاکستان میں تھا میں نے عباسی اور اس کے دوستوں کے بارے میں تارک اور فائزہ کو بتایا تو وہ بھی اچھل پڑے عباسی کا اس فوٹیج میں نظر آنا ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جس کا ہم سیرات تھامنے کی کوشش کر رہے تھے ضرور کوئی ایسی گیم چاہ رہی تھی جو فیلحال ہماری نظروں سے اوجل تھی اس کا سراغ لگانے کے لیے میرا واپس آنا بہت ضروری ہو گیا تھا واپس آ کر میں نے شیدے کے ساتھ مل کر پہلے چوبن چلایا پھر ترابو میں پانی کا لیول مکررہ میار پر کیا شوکت گھر کا چکر لگانے گیا ہوا تھا مغرب تک وہ بھی واپس آ گیا شوکت تھا ضرورت سے زیادہ کچھ زیادہ خوش نظر آ رہا تھا وہ پیسہ جور جور کا رکھنے والا شخص تھا مگر آتے ہوئے وہ بیکری سے فروٹ کیک لے آیا تھا یہاں سے اس کی خوشی کا اندازہ ہوتا تھا رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا اس لیے چائے اور فروٹ کیکا پروگرام کھانے کے بعد رکھا گیا گارڈ رجب علی نے اس فیاضی کی وجہ پوچھی تو شوکت نے کہا کل بے بے میرے رشتے کی بات کرنی جا رہی ہیں تمہاری بھر جائی کے گارڈ حسبی عادت اس نے آن تباہ کر کہا سوچا تم لوگوں کا موہ پہلے ہی میٹھا کروا دوں رجب علی نے اسے خوش شوکت جھنجورہ اوئے کھوتے موہ میٹھا تو گلاب جاملوں سے ہوتا ہے نہیں کھانا ہم نے یہ کیک شیک میں نے اور شیدے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی شوکت سے خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی بولا اوئے یہ تو کھاؤ گلاب جامل بھی ضرور کھلاوں گا بس پاک پکی ہو جائے شیدے نے مانیہ سنداز میں کہا بات تو پہلے ہی پکی کر چکا ہے سب کا مشترکہ کہہ کھا بلند ہوا کھانے کے بعد شوکت نے اعلان کیا کیا چائے بھی وہ خود ہی بنائے گا اس اعلان سے سب سے زیادہ خوش شیدہ ہوا تھا رجب علی کمرے میں ہی پاؤں پسار کر لیڑ گیا شیدہ رائفل سنبھال کر باہر نکلا میں نے بھی فان کی دیوار کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی تھوڑی دیکھے بعد شوکت کچھن میں چلا گیا میں واہ کرتا ہوا کچھن میں چلا گیا میں نے محسوس کیا کہ چانک مجھے کچھن میں پا کر شوکت کچھ گھبرا سا گیا تھا ہاتھ میں موجود چینی کے ڈبے کو اس نے جلدی سے شلف پہ رکھا اس سوران ایک کاغذ کی پرچیسی اس کے قدموں میں گری جس پر زرد سے کسی دوائی کے ذرات باقی تھے میں نے اپنی تحسات کو قابو میں رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا استاد جی یہی کچھ پکا کر ہاتھ سیدھا کر لو پھر ہماری برجائے کی حدمتیں ہی کرنی ہے ساری عمر اس نے اتمنان کا غیر محسوس انداز میں سانس لے کر خوکلی ہسی کے ساتھ کہا آہو یار وہ نازک خاتو سے کہا روٹیا تھاپتی پھرے گی مشرہ تو نے ٹھیک دیا ساتھ اس نے بڑی چلاکی سے قدموں میں پڑے کاغذ پہ پاؤں رکھ دیا مجھے کسی شدید قسم کی گڑھ بڑھ کا احساس ہونے لگا شوکت نے کھولتی ہوئی چائے ایک چمچ لیا اور اسے سرکتے ہوئے بولا تھوڑا پانی کچھا ہے تو کمرے میں چل میں آ رہا ہوں ساتھ ہی اس نے فروٹ کیک ایک پلیٹ میں رکھا میں نے کیک کا ایک ٹکرا اٹھایا کمرے میں ذرا دم گھٹ رہا تھا میرا کب مجھے باہر ہی پکڑا دینا کہیں رجب نے کمرے میں ہی تو پکا سگرٹ نہیں رکھایا شوکت نے قدر وسے میں پوچھا گارٹ رجب علی کو چرس پینے کی عادت تھی اور کمرے میں اس کی چرس والے سگرٹ پینے پر پابندی تھی میں نے جلدی سے کہا نہیں استاد ویسے ذرا کھولی ہوا میں کھڑا ہونے کو دل کر رہا ہے گھر رات گزار کر بھی تیری طبیہ ٹھیک نہیں ہوئی شوکت نے مانکہ زنداز میں کہا کھولی ہوا گھر ہی کھاتے تو اچھا تھا میں فرمایشی ہسی کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا کیک کپی سمیہنے کھانا شروع کر دیا دل میں ایک توفان برپا تھا مجھے سو فی سے یقین تھا کہ شوکت نے چائے میں کچھ ملایا ہے ہم سے کوئی دشمنی تو تھی نہیں کہ زہر دے دیتا ممکنی طور پر چائے میں کوئی خواب آورت دواح ملائی گئی تھی ہمیں گہری نین چلانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا کیا فارم پر آج کوئی خاص کیل کھیلہ جانے والا تھا جس کا ایک کردار شوکت بھی تھا تھوڑی دے کے بعد بڑی سی ٹری میں چائے کے چار کپ اور کیک والی پلیٹ کے ساتھ شوکت کسن سے باہر آیا شیدے کو دے کر اس نے خانک لگائے دوچھا ایک کمرے میں پیے گا یا یہی دے دوں شیدہ بولا یہی دے جا یار اب اندر کیا جاؤں میں بھی قریب چلا گیا شیدے نے چائے کے کپ کے ساتھ دو کیکے پیس اٹھائے میں نے چائے کے کپ اٹھایا تو شوکت نے کہا کیک کا ایک اور پیس بھی تیرے حصے میں آ رہا ہے میں نے دوسرہ پیس اٹھاتے ہوئی شوکت کی سامنے چائے کی ایک زوردار سرکی لی واہ استاد کیا شاندار چائے بنائی ہے اسے پی کر تو مردہ بھی زندہ ہو جائے شیدے نے بھی ایک چسکی لے کر چائے کی تعریف کی شوکت باقی ماندہ کیک اور کپ لے کر کمرے میں چلا گیا مجھے چائے میں معمولی سی کرواہت محسوس ہوئی میں اپنا کپ اٹھائے اس کرسی کی طرف بڑھا جو ملازموں کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے پڑی ہوئی تھی راستے میں لمحے پڑ کے لیے واسٹروم کی اوٹ بیاثر آئی تو میں نے تیزی سے اپنا کپ وہیں خالی کر دیا کرسی پر بیٹھ کر میں نے چسکی چسکی چائے پینے کی بھرپور اداکاری کی کھڑکی کے شیشے اس پار سے شوکت مجھے دیکھ سکتا تھا تھوڑی دن کے بعد میں کمرے میں داخل ہوا تو رجب نے لہاف اور لیا تھا چائے کے حالی کپ ٹری میں ہی پڑے تھے میں نے بھی اپنا کپ ٹری میں رکھا شوکت نے بھی چائے پی تھی یقیناً اپنا کپ اس نے علیدہ سے بنایا تھا مجھے دیکھا شوکت بولا کپو کو لے جا کر پانی مار کر رکھ دے شیدے والا کپ بھی لے لینا اور میں سونے لگا ہوں شیدوں کا کہنا کہ دو بجے سے پہلے مجھے نہ جگائے ٹھیک ہے استاد جی میں نے تابیداری کا مظاہرہ کیا ہدایات پر عمل کر کے میں واپس کمبے میں آیا اور اپنے لہاف میں گس کیا اب مجھے صرف انتظار کرنا تھا ایک گھنٹے کے لگ بک رجب کے دھیمے دھیمے سے ہراتے سنائی دینے لگے پھر شوکت کے بھی شروع ہو گئے مجھے ساسا کی ہراتے مسنوئی ہیں وقت کیونٹی کے رفتار سے رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا دور کہیں گھنٹے کے بعد وقت کے مزید پیچ جانے کا اعلان کرتا رہا پھر جیسے ہی گھنٹے نے رات کے بارہ بچنے کا اعلان کیا مجھے اپنے قریب خرکت محسوس ہوئی یہ شوکت تھا جس نے اپنا بستر چھوڑا اس نے پہلے مجھے آواز دی اور پھر بقاعدہ جھنچوڑا اوئے ستیہ ناز تیرے موبائل کا ساری نین حراب کر دی کون سی بیبے اس وقت تجھے یاد کر رہی ہے میرا موبائل خاموش تھا وہ بڑی خوشیاری سے مجھے چک کر رہا تھا میں نے گہری ساسوں کے سوا کوئی جواب نہ دیا میرے بعد اس نے رجب کو بھی اس انداز میں چک کیا تسلیح ہونے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا دروازہ کھلنے اور بد ہونے کی آواز واضح سنائی دی تھی ملاسمین کا کمرہ فارم کے گودام کے ساتھ ہی تھا کھڑکی یا دروازے سے پورا فارم نظر آتا تھا میں نے آئیسہ سے اپنا بھی سے چھوڑا کمرے میں زیرو پاور کے نلگو بلب کی روشنی پھیلی تھی میں چھکے چھکے بڑے آرام سے کھڑکی تک پہنچ گیا تھوڑا سا سر اٹھاتے ہی مجھے باہر کا منظر صاف نظر آنے لگا شوکت داہلی گیٹ کے قریب کھڑا تھا اس نے اپنا موبائل کان سے لگایا تھا قریب یہ کرسی الٹی پڑی تھی اور شیدہ اس کے قریب آرہ ترچہ پڑا تھا آدھی سے زیادہ رائفر اس کے نیچے دبی ہوئی تھی یقینات کرسی پر بیٹے بیٹے اس پر گنونگی کا شدید خملہ ہوا اور وہ نیچے گر کر وہیں اسی حالت میں سو گیا فون کان سے ہٹانے کے بعد چوکت بے قراری سے گیٹ کے پاس تہلنے لگا تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے موبائل پر کال آئی اس نے چونکا جلدی سے فون کان سے لگایا اس کی گفتگو کے دوران ہی فارم کے گیٹ کے باہر ہیڈ لائز جمکی میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ہیڈ لائز کسی موٹر سائیکل کی تھی شوکت نے جلدی سے فون بن کر کے جے میں ڈالا اور داہلی گیٹ کا ایک پلڑا کھول دیا ایک موٹر سائیکل اندر ڈرائیوے میں آئی پہلے سے موجود لوڈر کے پہلو میں موٹر سائیکل رکی تھی موٹر سائیکل پر دو افراد سوار تھے میں یہ دیکھ کر چونکا کہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس موٹر سائیکل کے اکپ سے اترنے والی ایک لمبی ترنگی لڑکی تھی اس کی کمر کے ساتھ بڑا سا بیگ بندہ تھا دوسرا ایک درمیانے سے قط کا نجوان تھا وہ بھی جینز اور گہرے رنگ کی جیکٹ میں ملبوس تھا موٹر سائیکل سے اترتے ہی لڑکی نے شوکت کی طرف مصافے کے لیے خات بڑھایا شوکت نے ججکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما لڑکی نے رکھ بدلا تو میرے لیے ایک اور خیرت منزل تھا لڑکی سفید فام تھی اس کے تراشیدہ سنہری بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جبکہ لڑکا مقامی تھا اس نے بھی شوکت سے ہاتھ ملاتے ہوئے گفتگو کی جس کی جواب میں شوکت نے کچھ بتائی ہوئے ان کمروں کی طرف اشارہ کیا جو غیر ملکی مہمانوں کے لیے محسوس تھے اس طرح لڑکی کے نظر نیچے پڑے گوے چھیدے پر پڑی اس کے بارے میں لڑکی نے شوکت سے کچھ استفسار کیا جواب میں شوکت خونکو کی طرح اس کا مو دیکھتا رہا مقامی لڑکی نے غالباً ترجمانے کے فرائز انجام دیئے اس کے بعد لڑکی نے جھکا شیزے کا چائزہ لیا اس کے انداز میں ترہم تھا اس کے بعد اس نے مقامی لڑکی سے کچھ کہا لڑکی نے شوکت سے کچھ کہا اور شوکت اسواد میں سر کھلاتا ہوا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا میں تیزی سے اپنے لہاف میں گس کر گہری گہری سانس لینے لگا شوکت کمرے میں آیا تو کچھ بربڑا رہا تھا انداز میں جنجلاہر تھی فوراں ہی واپس سلا گیا اس کے جاتے ہی میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑے مجھے شوکت نظر آیا اس کے ہاتھ میں لہاف تھا جس سے اس نے شیدے کو ڈھانتیا اس پر اثرال لڑکی کی اس ادا نے مجھے خیران کرنے کے ساتھ خوش بھی کیا لڑکی نے کمر سے بندہ بیک کھولا بیک اٹھا کر وہ وسیع برامدے میں لے گئی اس نے فرش پر اکڑو بیٹھ کر بیک کھولا اور اس کے ہاتھ تیزی سے مصروف ہو گئے میری تمام تر توجہ لڑکی کی طرف تھی اس نے بیک میں سے کچھ پارس نکالے انہیں جوڑ کر ایک آلہ سا بنایا یہ استحاق آلہ تھا جو اکثر ہسٹری چینل میں قیمتی دھاتے دونے والو کے پاس ہوتا ہے یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی تھا آلے کو مکمل طور سے جوڑ کر لڑکی نے کوئی بٹن دبایا آلے پر اوپر سے نیچے کین سبز رنگ کے لیڈی بلپ روشن ہوگا سپاکنگ کرنے لگے شوکت برامدے کے ستون کے ساتھ لگ کر حیرت اور خوف کی مریچولی کیفت سے یہ منظر تک رہا تھا لڑکی آلے کو فرش پر گھومانے لگی شوکت نے مقامی نوجوان سے کچھ کہا جس کے جواب میں نوجوان نے جیکٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر شوکت کی طرح بڑھا دیا شوکت نے ندیدوں کے طرح لفافے کو جھبٹ لیا لفافے کے اندر نظر ٹالتے ہی اس کی آنکھوں میں ہزار بولٹ کے بلپ چل اٹھے جنہیں میں نے اتنی دور سے بھی دیکھا شوکت نے جلدی سے وہ لفافہ اپنی گرم چادر کے اندر پوشیدہ کر لیا اس طوران لڑکی نے مقامی نوجوان کو آواز دی آلے کے بلپ کے ایک کمرے کے دروازے کے قریب تیزی سے سخ رنگ میں بدر رہے تھے لڑکی کی چہری پر چمکسی آگئی تھی مقامی نوجوان نے شوکت سے کچھ کہا شوکت نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا یہ وسیح ہال تھا جہاں فرشی نسیس تھی اور مشترکہ ناؤنج کے طور پر استعمال ہوتا تھا شوکت سمیت وہ تینوں ہال کے اندر چلے گئے مجھے بیچینی نے گھیرا جب پانچ منٹ تک وہ ان کی واپسی نہ ہوئی تو میں حرکت میں آیا دو تکیہ پھیلا کر میں نے اپنے بستر پر رکھے اور ان کی اوپر لحاف ڈال دیا پہلی نظر میں اب ایسے لگتا تھا جیسے وہاں کوئی سویا ہوا ہو میں نے احتیاط سے دروازہ کولا اور ایک نظر باہر ڈالنے کے بعد باہر نکل آیا رجب علی برک رفتاری سے پہنچا اس کے نیچے سے رائفل نکالنے کے بعد میں نے برامدے کے ستونوں کی باری باری اٹھ لی اور پھر خال کمرے کے سامنے پہنچ گیا میں ابھی سنگن ہی رہ رہا تھا کہ مقامی لڑکا کمرے کے دروازے سے نکلتا نظر آیا ایک لمحے کے لیے تھٹک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا چاہید اس کی چھٹی حص نے کوئی سگنل دیا تھا پھر سر جڑک کر وہ اس بیک پر جھکا جس میں سے لڑکی نے آلہ نکالا تھا بیک میں سے اس نے گتے کے دو سپیڑ ڈبے نکالے اور پھر کمرے میں قائب ہو گیا میں نے اپنی سماعتو کر خال کمرے کی طرف مکمل طور سے گھما دیا مگر اگلے دو منٹ میں اندر سے معمولی سے بھی آواز سنائی نہ دی میں ستون کی اٹھ سے نکلا اور دبے پھو کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا کھڑکیو پر پردے گرے ہوئے تھے اس لئے دروازے کی سوا اندر جھانکنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا آتھ کلے دروازے سے میں نے اندر جھانکا تو ایک لمحے کے لئے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کمرہ خالی تھا خال کمری کا اسی فیصل سے زائد تبیس کالین سے ڈکا تھا جس پر فرشی سوفے وغیرہ لگے ہوئے تھے باقی بیس لیتر ماربل کا فرش خالی چھوڑ دیا گیا تھا اگلی دفعہ میں نے سر پورا اندر ڈال کر بگور جائزہ لیا رائیفل میرے ہاتھوں میں تیار تھی اس صفحہ میں زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے میں کامیاب رہا ماربل کی فرش کا ایک بڑا سا ٹکرا اپنی جگہ سے کسی میکنمزم کے تحت ہٹا ہوا تھا اور نیچے روشنی نظر آ رہی تھی میرے دل نے کہا کوئی خاص راز میرے سامنے کھلنے جا رہا تھا میں نے چل نمہیں اپنی جگہ رکھ کر آگے کی پلاننگ وزا کی اور پھر تیزی سے حرکت میں آیا میں ایک کھلی جگہ کی قریب پہنچا تو مجھے چوبی سیریہ نیچے اترتی نظر آئی میں رائیفل بدر سیریہ اترنے لگا پہلا منظر جو مجھے نظر آیا وہ بلکل ایسا تھا جیسے میرے سامنے کوئی کلاس روم ہو کرسیاں میزے ڈسک ٹیچر کی بڑی سی میز میز کے اوپل واسمات اکمی ٹیچر کی کرسی اور بڑا سا بریک بورٹ جس پر جلی خروف میں ریاضی کا کوئی حل شدہ سوال لکھا ہوا تھا ایک طرف جدید قسم کے دو کیمرے اور لائٹس کے سٹینڈز دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ یا تو کوئی فلم یا ڈرامی کا سیٹ ہے مقامی لڑکا ایک کرسی پر چڑھا ہوا دیوار میں نصف ایک بلکی ساتھ کچھ چھیر چھار کڑھا تھا مجھ پر سب سے پہلے نظر لڑکی کی پڑی اس کی آنکھیں کھولی کی کھولے رہ گی اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے گر گیا شوکت بھی اپنی جگہ پر ششتہ رہ گیا حبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو مارا جائے گا میری آواز اس تحانے میں بم کی دماغی کی تھا گونجی تھی مقامی لڑکی نے گبراہت میں اپنی جگہ سے حرکت کی تو لڑکرا کر نیچے آگرا سب سے پہلے شوکت کو ہوش آیا میں سیریو سے اتر کر نیچے رہا شوکت نے میری طرح بڑھتے ہوئے لڑکراتی آواز میں کہا تو کمرے میں چلا جا یہ ملک کے مہمان ہیں مدھارا وہی رک دیکھ لیتا ہوں ملک کے مہمانوں کے ساتھ تجھے بھی میرے نیچے میں جو کچھ تھا اس نے شوکت کے خوش اڑا دیئے اس کے قدم میں ہی چم گئے اور چہرے پر ہوایاں سے اڑنے لگی نیچے گرنے والے نجوان سیدھا خو بیٹھا اس کے چہرے پر قرب کسی کیفیت تھی اس نے دونوں ہاتھ اسے اپنا کل ہاتھ تھام رکھا تھا لڑکی نے قدرے سنبھال لیا میرے خلیے سے اسے اندازہ ہوا کہ میں بھی فارم کا ملازم ہو وہ انگریزی میں بولی بندوق نیچے رکھو ہم نے شوکت کو بھی پیسے دیئے تمہیں بھی پیسے دیں گے تین لاکھ ٹھیک رہیں گے نا میں سوس رہا تھا کہ خود کو چھپاؤں یا آیا کروں لڑکی نے قیمت بڑھائی ٹھیک ہے تم پانچ لاکھ رکھو مقامل لڑکی نے اندازہ لگایا کہ میں بھی شوکت کی طرح انگریزی سے نابلچوں اس نے فوراں تکلیفتے لیچے میں نہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں میرے چپ رہنے سے شوکت کا حوصلہ بڑھا دو قدم اٹھا کر اس نے نرمی سے رائیفل پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ برک رفتاری سے گھوما رائیفل کا بٹ شوکت کی کمپٹی سے تھوڑا اوپر لگا تو وہ تیورا کر نیچے گرا لڑکی نے ہلکی سی چیخ ماری مجھے اندازہ تھا کہ اب شوکت کو خوش میں آنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں اس کی گرم چادر کھلی اور مقامی لڑکی کی جانب سے ملنے والا لفافہ دور جا گرا اس کے اندر سے نوٹو کی گڑیاں جھاک رہی تھی یہ کیا جرہا ہے میں نے رائیفل کنال مقامی لڑکی کی جانب سیدھی کی لڑکی کا چہرہ زرد ہو گیا اس نے گگیائے ہوئے کہا ہم صفافی ہیں اور غیل ملکیوں کے گیر قانونی شکار کے مطلق ایک پروگرام میں دھارا میں نے یہ بکواس نہیں سننے تم لوگوں نے بڑے سینسفک طریقے سے یہ تیہانک ہو جا مجھے اصل بات بتاؤ لڑکی نے بیبس نجو سے سیاہ سفید فارم لڑکی کی طرف دیکھا اور میری ترجمانی کر دی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ملک کل شیر یا اس کے غیر ملکی مہمانوں سے ہٹ کر ہیں اس لیے میں نے بھی کھلنے کا فیصلہ کیا لڑکی نے جواباں کہا اسے کسی طرح مطمن کرو یہاں کے لوگ پیسو کے حاطر کچھ بھی کرتے ہیں اسے لالش دو وہ مجھے عام ملاسم سمجھ رہی تھی جو انگریزی نہیں جانتا تھا اس کے الفاظ ایک تلف تک حقیقت تھے جو میرے وجود پر تازیانے کے مانت لگے تھے میں نے لڑکی کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انگریزی کہا تمہارے الفاظ تمہارے تجربے کے غمار ہیں مگر ابھی یہاں کچھ لوگ باقی ہیں جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے لڑکی نے مجھے خیرانگی سے دیکھا لڑکا بھی چونکا اور مجھے کھوٹی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا پھر دیرے سے بولا کون ہو تم کسی خفیہ جنسی کے بندے لگتے ہو اپنے سوال کے ساتھ اس نے خیال ارائی بھی کر دی تھی وہ انگریزی میں بولا تاکہ لڑکی بھی سمجھ سکے میں نے بھی انگریزی میں کہا اندازیں لگانے کے لیے تم ازاد ہو فیلحال میں تم دونوں کے بارے میں جانت آتا ہوں تم لوگ کون ہو اور یہ سب کھیل گیا ہے کس زکر میں ہو تم لوگ لڑکی پرجوش انداز میں بولی اگر واقعی تمہارا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے اور تم ملک کل شیر اور اس کے مہمانوں کے متعلق کسی جھانبین کے مشن پر ہو تو پھر ہم دوست ہیں میں بہت کو تمہیں بتا سکتی ہوں مجھے لگا کہ خفیہ ایجنسی سے تعلق ظاہر کرنا ہی مناسب ہے میں نے کہا اس لڑکے نے درست اندازہ لگایا میرا تعلق قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ہے اگوا زیادتی قتل کی کچھ ورداتوں کی تفتیش کے لیے میں ملاسم کے روپ میں یہاں ہوں لڑکی کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی یہ اگوا اور قتل وغیرہ جڑوا بہنو اور امال بیٹی وغیرہ کا تو نہیں ہے میں نے کہا جڑوا بہنے تو نہیں البتہ دو کیسز امال بیٹی کے ہیں اور تیسرا دو بہنو کا ہے لڑکی نے تیز لحظے میں کہا ہمارا مقصد ایک ہی ہے کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں میں بھی ان انسانوں کے روپ میں درندو کو بے نکاب کرنے کی گھر سے برطانیہ سے آئی ہوں میرا نام جینیفر ہے اور ایک معروف برطانوی تحقیقاتی نشریاتی راہ سے میرا تعلق ہے مجھے جینیفر کے لیے جیسے سٹائی کی خوشبو آئی میں نے رائیفل جھکائی آجاؤ اوپر سل کر بیٹھتے ہیں لڑکا لنگراتا ہوا اٹھا اس کے کوہلے پر بڑے زور کی چھوٹ آئی تھی جس کا اثر اس کے چہرے پر نمائیا تھا اس سرد اور تاریخ رات میں جینیفر نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے کسی خوش روبہ داستان سے کم نہ تھا میرا انسان اور انسانیت پر سے رہا سہا اعتماد بھی جیسے دعا بن کر اڑ گیا انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو درندو کی طاحت نوچنے اور گھسوٹنے پر اتر آیا تھا یہ سب کچھ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر مو مانگے معافی پر دیکھنے والے بھی محذب ترین دنیا کے پاشین دے تھے اور خود کو بڑے فہر سے انسانی حقوق کا علمدار گھردانتے تھے نسانی وہ اپنے کون سے ہیوانی جذبے کی تسکین چاہتے تھے کاشف اور مولی ڈاک ویپ پر انسانیت سوس اور تشدد امیج بیٹیوز بنا کر بیشنے والی سین میکٹ کا حصہ تھے جینفر کا تحقیقاتی اور نشریاتی دارہ کافی عرصے سے ان کے پیچھے تھا اور پڑی تیزی سے نقابلی تردید ثبوت اگٹھی کر رہا تھا جینفر نے بتایا کہ دنیا کے امیر ترین اسکنڈے نیویا کے ممالک میں ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں تھی جو گراہ معافی پر ڈاک ویپ پر ایسی ویڈیوز دیکھتے تھے ایسی ویڈیوز میں سرے فریس بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز تھی اس کے علاوہ ماں اور بیٹی کے ساتھ حقیقی ماحول میں تشدد امیز جنسی زیادتی کی ویڈیوز بھی تھی آسکر جروہ بینے ہارٹ آئٹم تھی ویڈیوز بنانے والے تریندو کے لیے غریب اور ایسے ممالک شکارگاہ کا درجہ رکھتے تھے جہاں قانون کی گرفت کمزور ہو پاکستان کے دہی ناکو میں ان لوگوں کے لیے بے پناہ کشش تھی جینیفر ان لوگوں کے طریقہ وردات کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جان گئی تھی یہ لوگ مالی مدد کے نام پر اپنا شکار تارتے اور اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں کرنے کے بعد اس پر جھپٹے جینیفر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ چودری سلامت اور ملک کلشیر کا مینجر خورم پوری طرح سے ملوث تھے شکار تارنے اور اسے اپنے جال میں پھسانے کی ذمہ داری خورم کی تھی چودری سلامت مکمل لاجس سپورٹ دیتا تھا ملک کلشیر کے بارے میں اس نے بتایا کہ بیوسی اور مجبوری کے سبب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں اس کی بیٹی کو کاشف نے یرگمال بنایا ہوا تھا ملک اپنے دماغ کی خطرناکی سے پوری تہا آگا تھا مگر بیٹی کی ذان بسانے کی حاتھ در وہ ان لوگوں کی انگلیوں کے اشارے پر ناسنے پر مجبور تھا مجھے شک ہوا کہ جینیفر کی معلومات کا کچھ نہ کچھ ملک بھی ہے بات میں میرا ناسف یہ اندازہ درست ثابت ہوا بلکہ یہ بھی پتہ زلا کہ خاص ریے سے ملک نے خود ہی جینیفر کے ارادے سے رابطہ کیا تھا فیل وقت میں نے اس حوالے سے جینیفر کو کریتنا مناسب نہیں سمجھا جینیفر کے ساتھ جو نوشوان تھا اس کا نم شاہد افندی تھا جینیفر کی ادارے کا مقام نامندہ اور خاصے معروف صحافی تھا اس نے بھی خلیہ بدلا تھا شاہد افندی اسلام آباد میں ہوتا تھا یہ اس کا ابائی علاقہ تھا اس لیے اسے یہاں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی شاہد افندی کا باپ اور ملک بچپند کے دوست تھے اس موقع پر شاہد افندی نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئی بتایا کہ اس طرح کے دو اور زیر زمین بھی ان لوگوں نے سیٹ اپ بنا رکے ہیں جہاں وہ کامیابی سے خفیہ کیمرے اور مارکرو فونز وغیرہ نصب کر چکے ہیں مولیف قیرہ کے ریکارڈ ہونے والی گفتگو سے بتا صلاح کہ وہ لوگ ابھی شکار تار رہے تھے دو جروہ کمسن بہنیں تو انہیں فائنل کر لی تھی اب ان لوگوں کو جوان سال ماں بیٹی یا ایسی دو مہنوں کی تلاشتی جو دیکھنے میں ماں بیٹی لگتی ہوں مجھے اس تیچر اور اس کی کمسن بہن کا خیال آیا جنہیں مسلی کے طلاب میں ڈبو کر مارا گیا اور بعد میں ان کی لاشے کچھی وانا میں نہر سے براند ہوئی یہ خیال بہت تکلیف دیتا کہ نیچے تیہانے میں جو سکول کلاس کا سٹ لگا ہوا تھا یقینا یہیں ان کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا تھا نہ صرف ان مناظر کو فلم آیا گیا بلکہ اس کے بعد ثبوت چپانے کے لیے انہیں زنگی سے بھی محروم کر دیا گیا شوکت کے بارے میں شاہد افندی نے بتایا کہ اس کے قضر نے شوکت سے معاملہ سٹ کروایا نوٹو کی چمک نے شوکت کو زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا جینفر کے موبائل فور میں ان لوگوں کی بتائی کچھ ویڈیوز بھی تھی جنہیں دیکھنا بے حد تکلیف دے عمل تھا مگر میں خاص مقصد کے لیے انہیں دیکھنے پر مجبور تھا جل ہی مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملی میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی ایک گھر میں ماں اور اس کی کمسن بیٹی اکیلے تھے تین ڈاکو جنہوں نے اپنے چہروں پر شیطانی ماسک لگا رکھے تھے لوٹ مار کے بعد ان ماں بیٹی کے دھر پہ تھے دونوں ماں بیٹی کے موپر انہوں نے ٹیپ چپکا رکھی تھی کمسن بچی میں واضح طور پر آصف جلال کی شبیہ تھی میں نے جینفر سے کہا مجھے تینوں دریدے ہر قیمت پر مطلوب ہیں ان کے بارے میں تم کچھ جانتی ہو یا پھر کاشف کا خلق چیر کر ان کا نشان ڈھوڑنا بڑے گا میری لیچی نے جینفر کو دراسہ دیا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں میرا خیال ہے یہ تینوں مقامی مارڈلز اب اس دنیا میں نہیں کیوں کیا ہوا انہیں جینفر بولی مولی ویرہ نے بلکل ابتدا میں ایسی ویڈیوز کے لیے مقامی مارڈلز منتحب کیے تھے ان تینوں کے ڈی اے ان ماں بیٹی کے جسموں میں رہ گئے تھے زیادتی اور قتل کے بعد دونوں کی لاشیوں کو جلا دیا گیا مگر لاشیے مکمل طور سے جننے سے بھج گئے جس کے بعد ان تینوں مارڈلز کو غائب کیا گیا اور اگلی دفعہ زیادہ ایاری کے ساتھ ثبوت مٹانے کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا اور مرد مارڈلز بھی غیر ملکی مولی اور عباسی کے ساتھ تم نے دوست یا فامتو دیکھے ہوں گے وہیں ویڈیوز میں کام کرتے ہیں میرا دماغ سنسلانے لگا دلدار فقیر علی اور خوشید ان درندوں کے لیے کام کر رہے تھے ان کے ڈیا نے سامنے آسانی کے بعد انہیں منزل سے ہٹا دیا گیا میں نے کہا تم اتنے وسوق سے کیسے گئے سکتی ہو کہ وہ تینوں مقامی مارڈلز اب سے دنیا میں نہیں جینیفر نے کندے اچھکائے اندازہ لگانا بہت آسان ہے اس کے بعد وہ تینوں غائب ہیں یہ درندے راستاری کے حوالے سے بہت حساس ہیں وہ تینوں زندہ رہتے تو مستقل ہر طرح تھا ان کے موت ان درندوں کے لیے زیادہ سود مند ہیں جینیفر سے اطلاف کی میرے پاس کوئی وجہ نہ تھی میں نے کہا میری ٹیم بھی لاکی میں موجود ہے تم ان لوگوں سے ملو یہ درندے چل ہی آہنی گریفت میں آنے والے ہیں چاہو تو ہماری ساتھ مل کر کام کرو یا اپنی طور پر کرتے رہو تو تمہاری مرسی جینیفر بولی تم لوگوں کے ساتھ کام کر کے مجھے خوشی ہوگی پھر اس کی آواز میں تاثر دھر آیا کاش میں درندوں کو اپنے سامنے الیکٹرک چیر پر بٹھا کر دیکھ سکتی میں نے پورے وسوق سے کہا الیکٹرک چیر پر تو نہیں البتہ انہیں فانسی کے پھندے پر جلتا ضرور دیکھو گی جینیفر ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی پھر نظر چکائے ہوئے بولی مشکل ہے تمہاری نظام انصاف کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سنا اس کے تناظر میں تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے جینیفر نے نداسکی میں یہ دوسرا تازیانہ جو میرے وجود پر برسایا اس نے کوئی تنسلہ کیا صرف ایک تل سجائے سے پردہ کھنچا تھا یہ سنکا شاہد افندی کا سر بھی جھک گیا میں نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا تم نے یہاں جو بھی کیمرے نصف کرنے ہیں کر لو باقی یہاں کے معاملات میں سنبھال لوں گا جینیفر نے بڑے سٹائل سے اوکی کہا اور پھر وہ بڑے ماہرانہ داز میں تیہانے اور اس ہمارک کو بھوک کرنے میں مصروف ہو گئے ایک گھنٹے کے بعد وہ روست ہونے لگے تو میں نے تارک اور فائزہ سے ان کا رابطہ کروایا تیہانے کے کھولنے اور بند کرنے کا مینگنزم میں نے ان سے جان لیا تیہانے میں آ کر سب سے پہلے میں نے نوٹو کا لفافہ اپنے پاس محفوظ کیا اس کے بعد چوکت کا جائزہ لیا کمپٹے کے ساتھ ساتھ اس کا مو بھی ایک طرف سے سوج گیا تھا وہ گہری ہمار ساسے لے رہا تھا اس کی جان کو کوئی حطرہ نہ تھا میں نے اس کے کندے پہ لادہ اتہانے سے باہر لے آیا پھر ملاسمو والے کمرے میں لاکر آرام سے اس کو بسپے لٹایا شیدہ تھڑنے فس پر پڑا تھا میں نے دوسرا لحاف لاکر کسی دہا اس کے نیچے ڈال دیا صبح کی آسانوں کے قریب شوکت لحاف میں قسم کسایا پھر اس کے کرانے کی آواز آئی میں نے چھٹکے سے اس کے اوپر سے لحاف گھینچا وہ ڈری ڈری آواز سے نکالتا ہوا اٹھ پیٹا چہرے پر سوجن کے سبب اس کی شکل بگڑ گئی تھی مجھے رائفل بدست دے کر اس کی آنکوں میں زمانے بڑھ کا خوف سمٹ آیا اس نے فورا ایک ہاتھ مظروب کمپٹی پہ رکھا میں نے اسے کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا وہ لڑکڑاتے قدموں سے باہر آیا میں نے رائفل کندے سے لکھائی اور نرم انداز میں کہا کون تھے وہ لوگ شوکر گھگایا پہلے مجھے معاف کر دی لالت نے مجھے اندھا کیا تو نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں میں نے نفی میں سر کھلایا تجھے استاد بولا تھا بس رات ملک کے نمک نے زور مارا تو مجھ سے زیادی ہو گئی ہاتھ اٹھ گیا اپنے استاد پر شوکر کا اعتماد تیزی سے بحال ہوا اوئی مٹی پا اس بات کو جو ہوا سو ہوا وہ دونوں کہا ہیں میں نے انہیں بھکا دیا شوکر نے ایک منان کا سانچ دیا اور مجھے ایک کہانی سنائی جسے میں نے فورا تسلیم کیا ہماری ترمیان ایک معایدہ ہوا کی گزشتہ رات جیسے ہماری زنگے میں آئی نہ تھی بس میں نے شوکر کو تنبی کی کہ وہ آئندہ کسی ایسی حرکت کے باز رہے ہم ملک کے غلام تھے اس کا نمک کھاتے تھے اس نے ہمیں ملک کے مفادات کو خاص اہمیت دینی چاہیے شوکر نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا اس نے کچھن میں جا کر گرم کپڑے سے اپنے مضروب کمپٹی کی سنکھائی کی اس طرح میں نے شیدے کی جسم سے دونوں لحاف علیدہ کر کے رائیفل اس کے قریب رکھی سردے کی شدت سے اس نے بھی قسمسانہ شروع کر دیا کچھن سے آ کر شوکر نے شیدے کو جھجوڑنا شروع کیا اور یہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے مرن جو گے سو سو کر تنے رات گزاری شیدہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کڑا ہوا اس کی قدموں میں لڑکڑا ہتھی میں نے کہا چل یار اندر جا کر سو جا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں شیدہ کمیر کی طرف جلا گیا نین کے سبب اس نے شوکر کے بگڑے کھلیے پر دہان نہ دیا میں شوکر کی طرف سے پوری تحاصی چوکرنے تھا میں نے بظاہر خود کو بے پروہ ظاہر کیا اگر اس دوران شوکر رائفل پر جھمٹا تو میں پوری تحاصی تیار تھا مگر اس نے ایسی کوئی خرکت نہ کی اس کا مطلب تھا کہ اس کے سارے کسوس نکل گئے ہاں اس کی نظریں غیر ارادی طور پر میرے وجود میں کچھ ٹرونے لگ جاتی میں جانتا تھا یہ تلاش اس لفافے کی ہے جو اسے شاہد افرنی نے دیا تھا اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کی زبان ساتھ نہ دیتی تھی ہم گیٹ کے پاس ہی کرسیاں ڈال کر بیٹھے میں نے کہا استاد جی یہ تیہانے کا کیا چکر ہے کس لیے یہ بنایا گیا پتہ نہیں یار میں نے بھی رات ہی دیکھا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا میں نے خیال ارائی کی کہیں کوئی منشیات کی اس منگلنگ کا چکر تو نہیں ہم کہیں بے موت مارے نہ جائے چوکت کے چہرے پر خراس نمائی ہوا کہتا تو یار سے ہی ہے پھنستہ ہمیشہ غریب کا بیٹا ہے میرے خیال میں ہمیں ایک دن تیہانہ خود دیکھ لینا چاہیے وہاں کوئی گڑبر ہوئی تو لانت بیچے ہیں ایسی نوکری پر جل جانے سے تو بہتر ہے میں نے اس کی ہامیخہ ملائی میرا نازہ تھا کہ کسی گڑبر سے زیادہ وہ تیہانے میں اپنا گمشدہ لفافہ دھوننے کے چکر میں ہیں میں نے کہا دیکھ لیں گے مگر اب ٹائم نہیں چیدہ اٹھ گیا ہے اور رجب بھی کسی وقت جاگ جائے گا کل کوئی موقع دیکھ کر جائزہ لیں گے شوکت کو بادل نہ ہاستہ میری بات ماننا پڑی ویسے بھی وہ لاشوری طور پر میری برطری تسلیم کر چکا تھا آخر کئی ہوتے کھانے کے بعد دل کی بات جو بات پر آہ گئی یار میرے پاس ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا جب تم نے رافر کبرٹ مارا وہ میرے پاس ہی تھا تو نے تو نہیں دیکھا اس کی آنکھیں مجھ پر جھم گئی میں نے تاثرات نارمر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا شوکت کا انداز تبتیشی ہوا ان دونوں میں سے کسی کو اٹھاتے دیکھا میرا جواب پھر نفی میں تھا ساتھی میں نے عام سے انداز میں پوچھا کیا تھا اس لفافے میں تیری پرچار کیلئے کچھ سوان تھا لگتا ہے تہانے میں رہ گیا کسی نے وہاں دیکھ لیا تو بڑی گربر ہو جائے گی اس حبر پر میں نے بھی تشویش کا اصحار کرنے کے بعد رائے دی پھر ایسا کرتے ہیں میں شیدی کا دھیان لگتا ہوں تو آرام سے نیچے اتر کر دیکھا اس تشویش نے شوکت کو خوش کیا تھوڑی دے کے بعد اس کے چہرے پر مایوسی اور جنجلاہت نظر آ رہی تھی میری طرف سے ابھی اسے پوری تسلی نہ ہوئی تھی وہ کبھی کبھی مشوق نظروں سے مجھے بھی دیکھ لیتا تھا دن ایک بچے کے قریب جب میں مسئلے کے طلابوں میں خوراک پینک رہا تھا میرا فون وائبریٹ ہوا میں نے فون نکالا فائزہ کی کول تھی ہماری درمیان کول کے اوقات تیہ تھے اور کال کرنی بھی میں نے تھی یقینا کوئی ایمرجنسی تھی میں نے ہاتھ ساف کر کے کول رسیب کی فائزہ کی قدرے گبراہت امیز آواز سنائی تھی آسف تم فوراں یہاں نکل آؤ کیوں کیا ہوا میں چھونگا فائزہ نے تیسی سے کہا ملک وال والے سیٹ اپ پر جو جینفر اور شاہد نے خفیہ کیمرے اور مایکروفونز لگائے تھے وہ ٹریس ہو گئے خادثاتی طور پر میس الٹنے سے مایکروفون نظروں میں آ گیا تھا یہ تو بہت برا ہوا میں نے تاثر سے کہا فائزہ بولی آخری ریکارڈنگ جو مصول ہوئی ہے اسے پتہ چاہ رہا تھا کہ ملک کل شیر پر وہ لوگ تشدد کر رہے تھے یقینا مشکوک ملازمین بھی زیرے عطاب آئیں گے تو فان کرو دیگر ٹھکالوں کی جانب بھی ہو سکتا ہے اس لئے تم فوراں وہاں سے نکلو اس نے تیزی سے تفصیل بتائی تھی میں نے کہا تم فکر مند نہ ہو میں نکل آتا ہوں مگر یہ سب درندے آیا تو ہو گئے ہیں ان لوگوں کو فوراں اٹھانے کا بندبست کرو تارک سے بات کرو فائزہ بولی وہ اسی بارے میں گل حمید صاحب سے بات کر رہا ہے تم آجاؤ یہ سب ہو جائے گا اس کی فکر مندی نے مجھے نحال کر دیا میں نے فون پر اسے چومتے ہوئے کہا میں آ رہا ہوں فائزہ نے فون بند کیا میں نے تصور میں اس کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھا شوکت فرا کے تھیلے اٹھالا رہا تھا اس کے چہرے کی سوجن کم ہو گئی تھی اس چوٹ کے بارے میں اس نے رجب اشیدے کو بتایا کہ پاؤں پھسلنے کے سبب وہ گر گیا تھا میں نے شوکت کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا استاد جی زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوراں کہیں بھاگ جاؤ شوکت کی ہاتھ سے ہرا کا تھیلہ گیا کیا ہوا میں نے جلد سے کہا سوال جواب کا ٹائم نہیں چند ہفتوں تک ادھر کروں نہ کرنا یہ کہہ کر میں فارم کے دہری دروازے کی طرف بڑھ گیا میں باہر نکلنے لگا تو گارڈ رجب نے کہا کہاں جا رہے ہو بادشاہ کام تو ابھی سارا پڑا ہے بس آدھے گھنٹے میں آیا موبائل میں بینے ستم ہو گیا اور شاہد افندی بھی وہیں پر تھے ان کے چہرے ستے ہوئے تھے ناصف محنت ضائع ہوئی تھی بلگی کم از کم شاہد افندی کا سامنے آزانہ یقینی تھا اس کے لئے کام کرنے والے مناسبین کا سر تھام کر وہ درندے اس تک آ ہی جاتے تھے اس لئے وہ خاصے پریشان تھا اس کی ابھی شادی نہ ہوئی تھی مگر سارا ہندان یہی پر آباد تھا تارک اس سے خوصلہ دے رہا تھا کہ اس تک پہنچنے سے پہلے سارے درندے آہنی شکنجے میں ہوں گے تارک مجھے لے کر ایک طرف آیا گل حمید صاحب نے مقامی سیشن کو ہدایت کر دی ایک سیف ہاؤس دو بڑی گاریاں اور آٹھ افراد ہماری مدد کے لئے پلکل تیار ہیں اس کا انداز دو سے بڑا ہوا تھا آپ کیا کرنا ہے بس اٹھاتے ہیں ان درندوں کو شکو شبہ کی کوئی گنجائش تو رہ نہیں گئی ایک خیال آنے پر میں نے پوچھا وہ لوگ ملک کل شیر پر کیوں تشدد کر رہے تھے کاشف اباسی اور چودی ریاست کے ایک خاص بندے کی گفتگو سے جو اندازہ ہوا ہے اس کے مطابق ان درندوں نے دو کمسن اور یتیم لڑکیاں تارگٹ کی تھی دونوں جروہ بہنیں تھی وہ بہنیں اچانک سے غائب ہوئی کاشف کو شک تھا کہ ان کی غائب ہونے میں ملک کل شیر کا ہاتھ ہے اس طرح ایک میز اچانک گلڑ گئی اور اس کے نیچے لگا مائیکرو فون نسروں میں آیا پھر تو وہ لوگ جو کرنے بھی بہت ہوں گے خال ڈالنا اتنا آسان نہ ہوگا تارک نے بھی میری تائید کرتے ہوئی کہا اس کے علاوہ وہ غیر ملکی ہے ترقی یافتہ اور امیر ممالک کے سفارت ہانے اپنے شہریوں کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں وہ ایک کفان کھڑا کر دیں گے میرے سینے میں آگ سے بڑا کٹھی بے شک ان کے شہری یہاں درندوں کو بھی مات دے جائیں گے پھر میرے لیچے میں فیصلہ دارایا حکومت کے حصے میں بھی تھوڑی دوسری آنے دو ہمارا جو منشور ہے ہم اسی کے مطابق چلیں گے تارک نے میری بازو میں ہار ڈالا میں کون سا پیچھے ہٹ رہا ہوں ان درندوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے اپنے سینے میں بھڑکتی آگ مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آئے تو خود پر اعتماد دکنے ہو گیا میں نے کہا جوش میں خوش نہیں کھونا چاہیے تمہاری بڑے دماغ والی بہن کو بھی شریک کرتے ہیں یہ جینیفر اور شاہد بھی قابل اعتماد لوگ ہیں مضبوط لاحے عمل سے ان درندوں پر ہار ڈالتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم پانچوں سر جوڑے بیٹھے تھے اعتماد کی فضاء اچھی حاصی بڑھ گئی تھی شاہد افندی نے بتایا کہ ملک گل شیر نے دل کے فپولے اپنے بچمن کے دوست رزاق افندی کے سامنے پھوڑی تھے رزاق افندی کے حوصلہ اور حمد لانے پر اس نے قدم آگے بڑھایا اور شاہد افندی کی تحقیقاتی اور نشریاتی اجنسی سے شاہد افندی کے توست رابطہ قائم کیا مذکورہ اجنسی پہلے سے اس مکرو نیٹورک کے پیچھے تھی انہیں آگے بڑھنے کا روشن راستہ مل گیا تھا ہم نے اپنے بارے میں گولمو لنداز میں بتایا انہیں یہی بتایا کہ ہمارا تعلق قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ہیں مگر چونکہ مجرمان بہت باثر اور طاقتور ملک کے شہری ہیں اس لئے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان پر کامیاب ہار ڈالنا بہت مشکل ہیں اس لئے ان پر معورہ قانون عدالت ہار ڈالا جائے گا یہ بات شاہد افندی کی تو سمجھ میں آئی مگر جینیفر حیرت سے میرا موت تکنے لگی پھر بولی میں اپنی رپورٹ میں تمہارا ذکر کہ استحاق کر پاؤں گے استحاق تو تمہارے لیے کافی پریشانی ہو جائے گی فائزہ نے بنے آرام سے کہا ہمارا ذکر حضر کر دینا رپورٹ سے ہمیں نکالنا کون سا مشکل کام ہوگا جینیفر چل نمہیں سوچتی رہی پھر بولی یہ بات کی بات ہے فی الحال تو ان غیر انسانی جرسوموں کو گفت میں لینے کے لیے تیہ کرو اس کے لیچے میں مکرو دریندو کے لیے نفرت تھی نفرت تھی کچھ دیر کے بیسو مباعثے کے بعد پروگرام ترتیب آ گیا آج رات اندھیرہ گہرا ہوتے ہی ہمیں ان دریندو پر جا گرنا تھا جن کے نائم فائنل ہوئے ان میں سرے فہرس کاشف عباسی مولی اور ان کے دونوں سیاہ فارم مارڈلز تھے چودری سلامت اور اس کے خاص آدمی جہاں داد کا نام بھی اس فہرس میں شامل تھا ان لوگوں کی زبان کھلوا کر جو بھی نام سامنے آنا تھا اسے بھی گرفت میں لینے کا تیہ ہو گیا یہ سب لوگ ملک وال میں چودری سلامت کے شکاری دیرے پر موجود تھے ان کی لوکیشن کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا اور کام کیا تو پتہ زلا اب یہ لوک ملک وال سے تیس کلومیٹر دور ایک غیر آباد علاقے رکھ پور میں موجود تھے یہاں بھی چودری سلامت کا دیرہ تھا ہمارا کام ہاں سے آسان ہونے جا رہا تھا شاہد افنی نے بتایا کہ رکھ پور کے شکاری دیرے پر بھی زیر زمین دریندو نے سیٹ اپ بنا رکھا تھا شاہد اور جینیفر نے اس سیٹ اپ کو بھی بک کیا مگر وہاں سے بھی اب کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب تھا دریندے پوری تحا سے چوکس اور خوشیار ہو چکے تھے انہیں بہت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ان کے راہ پر لگ چکا ہے اندھیرہ ہوتے ہی گل حمید صاحب کی بھیجی ٹیم ہمیں لینے کے لیے بائی فاس پر پہنچ چکی تھی جینفر حاسی دلیر اور سنسنی پسند لڑکی تھی وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے بزد تھی جبکہ شاہد کچھ ٹھیلا رگ رہا تھا جینفر نے بقاعدہ چھوٹے ہتھیار چلانے کی ترتیب لے لی تھی لڑکیوں کی حمد اور خوصلہ دے کر شاہد نے بھی کچھ جان پکڑی نہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے کلہے کا رونا رو رہا تھا جس میں تھوڑی سی حرکت سے درد ہونا شروع ہو جاتا تھا روانہ ہونے سے پہلے جینفر نے بڑے خلوصے ہمیں یقین دلایا کہ کسی ظاہری یا خفیہ کیمرے سے وہ اس آپریشن کی کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں کرے گی آنے والی ٹیم دو پرائیوٹ پرانے بگر مضبوط باڈی والے فور ویل ڈبر کیبن ڈالا میں آئی تھی ان کی قیادت ایک نوجوان کر رہا تھا جس نے اپنا تعرف حمزہ کے نام سے کروایا تھا وہ آٹھوں افراد گہری رن کے سادہ لباس میں ملبوس تھے ان کی حرکات سکنات میں متاثر کا دینے والی پھوٹی تھی ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ لد گئے میں حمزہ کے ساتھ تھا اس نے مجھے بتایا کہ رکھ پور سے انڈیا کی سرحد صرف بیس کلومیٹر ہی دور تھی یہ سرحدی اور خاصا حساس علاقہ تھا رینجرز کے کسی گشتی دستے سے ملاقات ہو جانے کا بھی قوی امکان تھا سنسنی ہیس لمحات کے تصور نے خون کی گردش تیز کر دی تھی ہمارا سفر خاصی تیز رفتاری سے جاری تھا دو گھنٹے سے زائد وقت میں ہم نے ملک وال کو بائپس کیا اور رکھ پور کی طرف نکل گئے جیسے ہی ہم نے پختہ سرک کو چھوڑا حمزہ نے دونوں گاریاں رکھوائی سب لوگ گاریوں سے باہر نکل آئے ان لوگوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ دونوں گاریوں کی اکبی نشستوں کے نیچے سے خاص قسم کے بکسوں میں سے ختیار نکال لیے حمزہ نے پوچھا آپ لوگوں کے پاس ختیار ہیں میرے اور تارے کے پاس پسٹل تھے جینیفر کے پاس بھی ایک ننہ مگر مقلک پسٹل تھا ہم نے اپنا ہتیار شو کر دیا فائزہ اور شاہد نے کسے قسم کے ہتیار سے انکار کر دیا حمزہ اور اس کی ٹیم نے خود کو تیزی سے مسئلہ کیا آپس میں رابطے کیے ان کے پاس شارٹ ویو آپریر سے تاریخ اور میں یہ آپریر لے لیے دوبارہ ہمارا سفر نیم پہتا اور پھر کچھ راستے پر شروع ہوا ہمارے دونوں اعتراف قد آدم سے بھی انچے گھنے کے کھیت تھے ان کھیتوں سے کبھی کبار کوئی جانور بھی نکل کر راستے میں آتا جن میں اکثریت سورو کی ہوتی تھی کھیت زلد ہی پیچھے رہ گئے اب ریتلا اور گئر آباد علاقہ شروع ہو گیا تھا جل ہی ہماری سفر کو بریک لگے راستے میں ایک نہرتی جس کا پل ٹوٹا ہوا تھا یہ لکڑی اور مٹی سے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا جانے والا پل تھا جو اس سے مکمل طور سے ادھرا ہوا تھا جنفر نے بتایا کہ چند دن پہلے وہ یہاں آئی تھی تو یہ پل سلامت تھا پل کی حالت سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جان بوجھ کر نقابل استعمال بنایا گیا ہے کسی نے آگے جانے کا راستہ روکنے کی کامیاب کوشش کی اور یہ چودری سلامت اور کاشف کے علاوہ کون ہو سکتا تھا اس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کو بہت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی طاقتور گروہ ان کے طاقوں میں نکل چکا ہے یہ ان کی پہلی پیش بندی تھی یقیناً انہوں نے اور بھی انتظامات کر رکھے ہوں گے یہی وقت تھا جب نہر کے دوسرے کنارے کی طرف سے موٹر سائیکل کے طاقتور انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی ہیڈ لائس کے روشنی چمکی اور پھر ایک موٹر سائیکل برک رفتاری سے مخالف صرف میں چلی گئی حمزہ نے اس طراری انداز میں کہا لگتا ہے وہ لوگ پہلے سے ہی کسی ممکنہ کاروائی کے خلاف خوف میں مبتلا تھے پل بھی انہوں نے توڑا اور ان کا ہر اول بھی ہماری آمد کی طلاق کے ساتھ بھاگ نکلا ہے تارک بولا تمہارا اندازہ بلکل درست ہے مایکرو فون اور خفیہ کیمرے سامنے آنے کے بعد وہ لوگ خوف میں مبتلا ہو چکے تھے ان کے دلوں میں یقیناً کسی کانون نافذ کرنے والے ادارے کا خوف جاگزی ہو چکا ہے میں نے بیبسی سے ہاتھ ملے جینیفر بولی میرے خیال میں یہاں پانی زیادہ گہرا نہیں اس نے نہر کے پچھتے سے پانی پر نظر ڈالی جب میں آئی تھی تو بچے مسئلیاں پکڑ رہے تھے اور آج تو پانی اور بھی اترا ہوا ہے اس اطلاع نے مایوشی کو جوس میں بدلا جینیفر نے نشاندہی کی اور پہلی گاری کو دہر میں اتارا گاری ٹکمکائی اس کا بہت طاقتور انجن گھرایا اور پھر گاری پانی سے نکل کر دوسرے پشتے پر چڑ گئی ہم دوبارہ تیزی سے روانہ ہوئی جینیفر نے بتایا کہ چودی سلامت کا شکاری دیرہ یہاں سے زیادہ دون نہیں دونوں گاریاں آگے پیچھے ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ ہی تھی کہ ہر در جاریوں کے جھنکے اقب سے گاریوں پر فائرنگ ہوئی یہ ٹریڈ ٹوگر چیتھی گولیوں کی دھمک میں نے گاری کے باڑی پر محسوس کی ڈرائیور نے موکی کی مناسبت سے پاؤں کا پورا وزن ایکسیلیٹر پر ڈالا گاری کسی درندے کی تہا گھرا کر غیر ہمار جگہ پر اچھلی اور فائرنگ ریج سے نکل گئی ہمزہ نے سب کی خیریہ دریافت کرتے ہوئے آپریٹس پر اگلی گاری والوں کی خیریہ دریافت کی وہاں بھی سب لوگ سلامت تھے میں نے روشن نکتوں کی صورت گولیوں کا محس دیکھا فضاء میں ابھی گولیوں کا ارتعاش باقی تھا کہ میں نے برک رفتاری سے جھاڑیوں کے جن کے طرف کھڑکی سے ہاتھ نکال کر میگزین حالی کر دیا میرا میگزین حالی ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹریپل ڈو کے ساتھ ریپیٹر کی گھرزوی سنائی دی ہمزہ نے مجھے تعریفی نظر سے دیکھتے ہوئے آپریٹرس میں کہا سبحان اور فلک شیر تم دونوں چلتی گاری سے ڈراپ ہو جاؤ ہیڈ لائس بند کر کے تمہیں کور دیں گے حملہ ان کو کابو کرو نہیں تو مار گراؤ ہمزہ کی شاری پر ڈرائیور نے ہیڈ لائس بند کرتے ہوئے گاری کی رفتار یکتم مدھم کر دی میں نے مدھم ستاروں کے روشنی میں دو سائیوں کو پھرتی اور محارت کے ساتھ چلتی گاری سے کودے دیکھا انہوں نے ریتی زمین پر کلابہ سکھائی اور پھر نگاہوں سے اوجل ہو گئے لمحوں میں ہم ٹریپل ڈو اور ریپیٹر کی رین سے نکلائی تھے کچھ دیر میں ہمیں اس وسیعہ محارت کا سایہ نظر آنے لگا جو چودی سلامت کا بظاہر شکاری ڈیرہ تھا اور جس کی تیہانے میں انسانیت سوز ویڈیوز بنائی جاتی تھی جنہیں دیکھا شنان بھی شرما جاتے مگر نام نہات محضب دنیا کے انسانی لبادے میں چپے حیمان ڈالر سرچ کر کے یہ ویڈیوز دیکھتے تھے جینفر کی زبانی عمارت کی نشاندہ ہی ہوتے ہی حمزہ نے کہا ہمارا پہلا پلان شب خون کا تھا مگر مجرم چوکس ہیں ہمیں سیدھا حملہ کرنا ہوگا میں نے کہا جو مناسب سمجھو ہم لوگ ہر دہا سے تمہارے ساتھ ہیں حمزہ مسکرایا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے مقصر بریفنگ میں جتنا مجھے بتایا گیا ہے وہ خیران کن ہے آپ لوگوں نے گاڑیوں کے قریب ہی کہیں رکھ کر صرف اپنی حفاظت کرنی ہے باقی سب ہم دیکھ لیں گے اس کی خود اعتمادی متاثر کن تھی میں نے اس کی کندے پر تھپکی دی تمہارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہونے کو دل جا رہا ہے مگر ممکن ہے اس طرح تم لوگوں کا ٹیم ورک متاثر ہو اس لئے تمہاری بات مان لیتے ہیں گاڑیاں رکی تو دوسری گاڑی سے نکل کر تارک نے قریب آ کر اپنے حچے کا اظہار کیا ہماری آمد کی اطلاع پا کر دریدے کے ہی فرار ہی نہ ہو گئے ہوں ہمیں جو کرنا ہے جلد جلد کرنا ہوگا اسی وقت اپریٹس پر سبحان کی کال آئی سر خملہ آور ہمارے نشانے پر ہیں کیا حکم ہے ہمزہ نے کہا گوڈ انہیں باندھ کر سیدھا آگے لے آؤ ہم زیادہ دور نہیں ہیں اس کے بعد ہمزہ اپنی ٹیم کے ساتھ برک رفتاری سے حرکت میں آیا خمپانچو ایک گاڑی کی اٹھ لے کر کھڑے ہو گئے تارک ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ساتھا تھا مگر میں نے اسے سمجھا لیا شکاری ٹیرے پر موجود کتو نے اصنبی بو پائی انہوں نے بھونک بھونک پر اسمان سر پر اٹھا لیا ہمزہ کی ٹیم نے گاڑیوں کی چھٹو سے فولڈ ایبر اور کم مزن میٹریل والی سیلیں اتھاری دو افراد نے خاص بکسوں میں سے ڈارڈ گنس بھی نکالی ان کے ذریعے جانوروں کو بے خوش یا حلا کر دینے والے بے آواز انجیکشن فائل ہو سکتے تھے کچھ ہی دیر میں نہ صرف کتے ہاموش ہوئے بلکہ ہمزہ اور اس کی ٹیم کے افراد بھی دیواریں پھلانگ کر اندر چلے گئے تھے اتناف سی چکرنے ہم لوگ بچینی سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے تھوڑی دے کے بعد ہمزہ کی آپریٹس پر آواز سنائی دی تارک صاحب کا حدشہ درست ہے رکوالی کے کتو کے سوا یہاں کوئی بھی نہیں اوور تارک نے ججلا کر گھاڑی کے بورڈ پر گھوسا مارا جینیفر نے بچینی سے پوچھا کیا ہوا شاہد نے مایوسی انداز میں کہا وہیں جس کا حدشہ تھا مجرم فرار ہو گئے ہیں جینیفر بولی وہاں تیہانہ بھی تو ہے ممکن ہے کہ وہاں چھپے ہوں فائزہ نے نفی میں سر کھلایا تیہانہ اب خفیہ تو رہا نہیں چوہے دار میں وہ بلا کہاں چھپیں گے تارک بولا پھر بھی دیکھ لیتے ہیں سادی وہ آپریٹرس پر ہمزہ سے مخاطب ہوا ہم لوگ اندر آرہے ہیں وہاں ایک تیہانہ ہے وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں اوور ہمزہ نے کہا مین گیٹ سے ہی آ جاؤ اوور لکڑی کا مضبوط اور بڑا سا گیٹ پہلے سے ہی کھلا تھا ہم اندر داخل ہوئے تو گیٹ کے پاس ہی ایک بڑا سا کتہ لٹا ہوا تھا جس کے حلق سے خرخراہر جیسی آواز نکر رہی تھی ڈرائیوے میں کئی گاریاں کھڑی تھی جن میں وی ایٹ پی تھی گاریوں کے دیکھتے ہی میں نے کہا مجرم فرار کس ذریعے سے ہوئے ہیں گاریاں تو تقریباً سبھی یہی موجود ہیں جینفر کی دیکھت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آپس کی گفتگو کا انگریسی میں آغاز کیا تاکہ تارک نے قدر پجو شوکر کہا اگر وہ گاریاں یہی چھوڑ گئے ہیں تو پھر یقیناً کہیں قریب ہی ان کا دوسرا ٹکانہ ہوگا جسے ڈونڈا جا سکتا ہے اسی وقت ہمزہ کی ٹیم نے دیرے کی کئی روشنیاں آنکی ہمزہ لمبے لمبے ڈک بڑھتا ہماری طرف آ رہا تھا فائزہ نے جانوروں کے ایک طویلے پر نظر ٹالتے ہوئے کہا اگر یہ طویلہ گوڑو کا ہے تو یقیناً وہ لوگ گوڑو پر فرار ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسا راستہ منتحب کیا ہوگا جو کہ دشوار گزار ہو یہ کہہ کر وہ تیزی سے توتیلے کی طرف بڑھی میں نے جینفر سے کہا تم لوگ تیہانے کا راستہ کھولو فائزہ نے طویلے میں جھان کر دیکھا وہ بولی یقیناً وہ لوگ گوڑو پر باگے یہاں صرف چند گوڑو کے بچے ہی باگی ہیں یہ جان کر ہمزہ بھی مایوسی کا شکار نظر آنے لگا دریندہ صرف مجرموں کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف گئی تھے ہم لوگ یہاں کے راستوں سے کتی آشنا نہ تھے پھر بھی ہمزہ نے اپنے کچھ آدمی کو گاڑو میں آس پاس کا چکر لگانے کے لیے بھیج دیا جینیفر اور شاہد اس میکنمز کے پاس ہمارے انتظار میں کھڑے تھے جسے تہانے کا رازہ کھلتا تھا ہمارے کندرونی کمرے میں پہنچنے کے بعد شاہد نے کالے اور سفید پتھر کے انتزاج والے ستون کی اوپری حصے میں ایک بظاہر پتھر نظر آنے والے سفید حصے کو دبایا تو کمرے کے ورس میں فرش کا ایک حصہ کسی سلائٹ کی تہا اپنی جگہ سے ہٹا نیچے روشنی ہو رہی تھی اور چوبی سیڑیاں نیچے اتر رہی تھی کلے حصے کے قریب کھڑے ہو کر ہمزہ نے پلند آواز میں وارننگ دی جو بھی اندر ہے وہ ختیار پھینک کر اور ہاتھ گردن کے پیچھے بان کر باہر آ جائے پانچ تک گننے کے بعد میں دستی بم اندر پھینک دوں گا جواب میں مکمل خاموشی رہی مجھے یقین تھا کہ اندر کوئی نہیں ہمزہ نے گنتی شروع کر دی چار پر پہنچ کر وہ چونکا اور پھر قریب آ کر دیرے سے بولا ممکن ہے میرا وہم ہو مگر میں نے گھٹی گھٹی سی تکلیف زدہ آواز سنی یہ سنتے ہی میں تیزی سے تیہانے کی سیڑیاں اترا پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اکب سے فائزہ نے چی کر مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں کہاں روکنے والا تھا نیچے تیہانے میں ریت پیچھی تھی اور کہیں کہیں جھاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی یقینا یہاں سہرا کا سیٹ لگایا گیا تھا ایک شخص اس ریت پر اندہ پڑا تھا اس کے اٹکت خون پھیلا تھا اس کا پورا جسم زہمو سے چور تھا میں نے دوڑ کر اسے سیدھا کیا زہم زہم چہرے والا شخص کوئی اور نہیں ملک گل شیر تھا کسی تیزار آلے سے اس کے جسم پر زہم لگائی گئے تھے اس کے موں سے خون رس رہا تھا آنکھیں بند خودی جا رہی تھی میں نے اس کے دل کی دھرکن ٹٹولی دھرکن موجود تھی مگر بے حد مدھم میں چھلایا یہ مر رہا ہے ہمیں اسے ہر قیمت پر بچانا ہوگا فائزہ وغیرہ بھی میرے اکم میں آنکھ گھڑے ہوئے حمزہ نے فوراں مجھرموں کو ڈھونے والی گاڑی کو واپس بلایا کچھ تیر کے بعد ایک گاڑی زہمی ملک گل شیر کے ساتھ فائزہ اور جینیفر کو لے کا تیزی سے روانہ ہو گئی اس کی منزل ایک خاص پرائیوٹ ہاسپیٹل تھا اس طوران سبحان اور اس کا ساتھی ان دو فراد کو الٹی ہتھکریوں میں جگڑ کر ہمارے پاس پہنچ گئے جنہوں نے آتے ہوئے ہم پر فائرین کی تھی ان کے ہتھیار انہی کے گلے میں لٹکے ہوئے تھے اور پھٹکار زیدہ چہروں پر چوٹو کے تازہ نشان بھی تھے ان میں سے گنی منچو چوڑی ناک اور تنومت گردن والی کو دیکھ کر تارک چونکا اس نے پسٹل کے نوک سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو منانل معروف مانا حیر پوری ہی ہے نا اس بندے کا رنگ فک ہوا نہیں صاحب میرا نام بشیر پاولی ہے اس کا فکرہ مومی رہ گیا تارک کا پسٹل والا ہاتھ گوما پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ لگا وہ بند زبا ہوئے بکڑے کی تہاں کرانی لگا تارک نے اس پر نفرت انگیز نظر ڈالتے ہوئے کہا یہ جنوبی پنجاب کا معروف اشتہاری مانا ہے درچرو ڈگیتیا اگوا برائے تاوان اور عبرو ریزی کے کئی مقدمات میں پنجاب پولیس کو مطلوب ہے پھر وہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوا جس کا سر جھکیا تھا جیسے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو اس کا جسم لرسنا شروع ہو گیا تارک نے پسل کی نوک سے اس کا بھی چہرہ اوپر کیا تیرا نام کیا ہے وقواز کرے گا تو ابھی اوپر بھیج دوں گا اس کا لحظہ دہلا دینے والا تھا دوسرے بندے کی ٹانگیں زیادہ لرسنے لگی اس نے تھوک نگل کر بمشکل کہا لطیف احمد نام ہے میرا پنجاب کا ٹاپ ٹین اشتہاری تیفہ گولی مار آج بندو کو سامنے دے کر لطیف احمد ہو گیا ہے تارک کی زہریلی تنس نے کئی خونٹوں پر مسکراہت دورا دی اگلے پندرہ منٹ میں تارک کی حالس تہی تھانے دار والی تفتیش سے بہت کچھ سامنے آیا بہت سے خود کو کانون سے والا تر سیاست دانوں کے تحا چودی سلامت نے بھی اپنے مصموب مقاصد کی ہاتھ در اشتہاری پار رکھے تھے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا بھی تھا جو ہماری آمد کی تلاکس کے ساتھ پہلے ہی موٹر سائیکل پر بھاگ آیا اور اب چودی سلامت وغیرہ کے ساتھ ہی نکل گیا تھا یہ دونوں اشتہاری نہیں جانتے تھے کہ چودی سلامت اب بھا کر کس طرف گئے ہیں ان دونوں قاتل کے لیے تارک کے دل میں بے رہمی جگہ بنا چکی تھی اے ایف ڈی کے منشور کے مطابق فوری سماعت کی بھی ضرورت نہ تھی وہ دونوں سکہ بند قاتل اور انسانیت کے مجرم تھے تارک کی ہدایت پر حمزہ کے جوانوں نے ٹیرے سے مویشی پاننے والے رسے لے کر دور درفتوں کی مضبوط شاہوں سے بان کر لٹکا دئیے دو عدد آدھے کٹے ہوئی ڈرم بھی دستیاب ہو گئے تھے جنہیں ان رسوں کے نیچے اوندھا کر کے رکھ دیا گیا اس عرضی فانسی کھارڈ کو دے کر دونوں اشتہاری جن کے بدماشی اور نام نہا دلیری کے چرچے تھے مچل مچل کا رونے لگے اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دینے لگے تارک نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں نے پنجاب کے تمام نانور اشتہاریوں کی فائل دیکھی سمجھ لو عدالت نے تمہارے جرائم کے سزا کی طور پر فانسی کی سزا دی ہے فوری فیصلہ اور فوری عمل درام دوی تمہارے لیے یہ آسان سزا ہے ویسے بھی تم دونوں ہمارے لیے کسی کام تو آئے نہیں تارک کی شارع پر انہیں فانسی گارڈ کی طرف سے گسیٹا گیا تو وہ پوری طرح سے مچلنے اور دھارے مار مار کر رونے لگے ان کی مزاہمت دیکھتے ہوئے ان کے پاؤں بھی آپس میں ملا کر مضبوطے سے بان دیئے گے تیفہ گولی مار نے گیا ہی ہوئی آواز میں کہا صاحب میں ایک بندی کو جانتا ہوں جس پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ چودی صاحب اور ان کے دوست کہا جا سکتے ہیں تارک نے خوش شوکر کہا یہ خوینا بات ٹھیک ہے اس کے پاؤں کھول دو اسے مقابل پلیس کے حوالے کر دیں گے آہے پھر اس کی قسمت تیفہ کے چہرے پر زنگی کے رمک لوٹ آئے ایک جوان نے پوچھا صاحب دوسرے بندے کا کیا کرنا ہے اسے لٹکا دو چار فرات نے بلگتے اور مچھلتے مانا خیر پوری کو ڈرم پر چھایا اس کے گلے میں پھنڈا رال کر ڈرم کو اُلر دیا کئی ماؤں کی گود اجارنے والا کئی والدین کو ساری زنگی کے لیے اوڑات کے دکھ میں مطلع کر دینے والا اور کئی اسٹو کا لٹیرہ گردن کے بل ہوا میں موت کا جولہ جو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تیفہ کے رنگ فکھ ہوا اس کی ٹانگیں زور سے کپکپائیں اس کا پشاپ خطاب ہو گیا تارک نے اسے کالر سے پکر کر جھنجوڑا اوئے بس نکل کے تیری گولی چل شروع ہو جا جہاں رکے گا وہیں لٹکا دوں گا نفسیاتی طور پر تیفہ کی پشاپ کی ساست ہوا بھی نکل گئی تھی درست سے جلتا مانا جان کرے کے عالم میں ترپ رہا تھا اس کی آنکھیں خلقوں سے ابل آئی تھی اور گلے سے خرکڑا ہٹ کی تیز آواز خاری چھو رہی تھی تیفہ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں اس نے بتایا کہ اس کے دو ساتھی شادو اور خلیل ایک بندے کو اٹھانے کے لئے گئے ہوئے تھے وہ دونوں بھی اشتہاری تھے شادو اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور اکثر سرزد پار بھی چلا جاتا تھا تیفہ نے اکثر اسے چودی سلامت کے ساتھ اکیلے روانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھا تھا اسے یقین تھا کہ شادو چودی سلامت کے ممکنہ ٹھکانے کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا ہم سب خاموشی سے تارک کی تسلیب کارکردگی دیکھ رہے تھے تارک نے پوچھا کون بندہ ہے جسے شادو وغیرہ اٹھانے گئے ہیں تیفہ نے بتایا چودی سلامت کے ٹھکانوں پر کچھ نامعلوم افراد نے خفیہ کیمرے چند ملازموں کی مدد سے لگائی تھے چودری نے ملازموں کی زبان کلوائی ملازموں کو اس کام کے لئے امادہ کرنے والا ایک چھوکڑا اویس افندی ہے وہ دونوں اسے ہی اٹھانے گئے ہیں یہ سنتے ہی شاہد کے چہرے پر حراس نمائی ہوا اویس افندی غالباً اس کا سہولت کار کزن تھا تیفی نے مزید کہا وہ دونوں اسے لے کر آئیں گے نہر کے پاس میں نے انہیں سب اچھے کی رپورٹ نہ دی تو انہیں کسی گربر کا احساس ہو جائے گا آپ جلدی مجھے نہر کے پاس لے چلے شاہد نے بیدہانی میں اپنا موبائل نکالا پھر جب یاد آیا کہ اس علاقے میں تو سگنل نہیں آتے تو موبائل واپس جیم میں رکھ دیا فائزہ نے اسے تسلی دیتے ہوئی کہا فکر نہ کرو اگر وہ لوگ تمہاری کزن کو لانے میں کمیاب بھی ہو گئے تو ہمیں اپنا منتظر پائیں گے شاہد کو کچھ ڈھارس بن لی مانا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اس کی لاش تیرے تیرے جو رہی تھی ایک لاش کی بیرحومتی مناسب نہ تھی اس کی لاش اتار کر ہم نے دیرے کی کمرے میں رکھی اور پھر تیفی کو لے کر نہے کنارے پہنچ گئے ہمیں وہاں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کچھ ہی دیر کسری ایک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ دور سے نظر آئی تھوڑی دے کے بعد انجن کی آواز بھی سنائی دینے لگی ہم لوگ جاریوں کی جھن کے پاس پیٹھے تھے تیفی نے سرگوشی کے انداز پہ کہا یہی ہے میری جے میں چھوٹی ٹارچ ہے یہ دو دفعہ اشارہ دیں گے آپ نے تین دفعہ ٹارچ چلا کر بند کرنی ہے تارک نے اس کی جیب سے ٹارچ نکالی دو منٹ کے بعد موٹر سائیکل رکھی اس کا انجن بھی بند ہوا پھر اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی دو دفعہ چمک کر غائف ہو گئی تارک نے جواباً تین دفعہ ٹارچ آن کر کے آف کی نہر کے دوسرے کنار پر موٹر سائیکل کا انجن دوبارہ سٹارٹ ہوا حمزہ کی ٹیم نے آنے والے کو چھاپنے کے لیے پوری تحاصی تیار کر رکھا تھا موٹر سائیر نہر پار کر کے رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی پھر جیسے ہی موٹر سائیکل والے رینج میں آئے فضاء میں چند لگاری ابرے اور پھر موٹر سائیکل سوار کئی رائف لوکیز جد میں تھے شادور خلیل نے ایک دبلے پتلے سے نجوان کو درمیان میں بٹھا رکھا تھا یقیناً یہی شاہد آفندی کا قزن آویس آفندی تھا تارک تیزی سے موٹر سائیکل سواروں کی طرف لپکا تھا اچارک میں نے محسوس کیا کہ تیفہ ہمارے درمیان نہیں موٹر سائیکل کی لہراتی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں وہ نظر آیا بندے ہاتھوں کے باوجود وہ سر پر دو رہا تھا وہ سرکرنوں کے ایک نامتناہی سلسلے کے قریب تھا وہ ان سرکرنوں میں داخل ہو جاتا تو پھر اس کا ہاتھ آنا شاید ممکن نہ تھا یہ فیصلے کا لمحہ تھا میں نے فیصلے پر پہنچنے میں تاہی نہ کی میرے ہاتھ میں پسٹل نے یکے بعد دو شولے اگلے اور تیفہ لہرا کر سرکرنوں کے درمیان گھیرا گردن سے تھوڑا نیچے لگنے والی گولیاں یقین ہے اس کے سینے سے پار ہو گئی تھی موسے کم اور کھتیار کے زبان سے زیادہ بات کرنے والا تیفہ گولی مار بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا تارک نے قریب آ کر میری پیٹ تھپکی تم نے فیصلہ درست کیا دوسری طرف شاہد نے اپنے کزن کو بازو میں لیا جو تھر تھر کام بھی جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد ہم دو نئے استحاریوں اور تیفہ کی لاش کے ساتھ دیرے پر پہنچ گئے تیفہ کی لاش کو بھی مانے کی لاش کے پاس رکھ دیا گیا دونوں نئے استحاریوں کے لیے یہ منظر بڑا روح فرصہ تھا وہ دونوں تارک کے لیے اچنبی تھے غالبین وہ ابھی زیادہ معروف نہیں ہوئے تھے ان دونوں کے بھی ہاتھ الٹی ہتھ کریوں میں جکر دیئے گئے تارک نے جب اپنا پسٹل ایک کی پیشانی پر رکھ کر نام پوچھا تو اس کی گیگی بن گئی اس نے بہ مشکل کہا خلیل کون کون سے کیسس ہیں تم پر تارک کے لیچے اور دو ساتھیوں کی لاشوں نے ان نئے استحاریوں پر جادو سکر دیا تھا خلیل نے فرفر کیسس بتائے اور ساتھ ہی دو دہائی بھی دی کہ یہ سب جھوٹے کیسس ہیں اس موقع پر شاہد کے قزر نے نفرت پر انداز اور تیل ایچے میں کہا مجھے گھر سے گزرتے ہوئے تو بڑے تیس مار خان بنے ہوئے تھے بڑے فہر سے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے مخالفین کو کیسے کمرے میں بند کر کے آگ لگائی تھی خلیل کا ساتھ جھکیا تارک نے اس کی پشانی پر پسٹل کا دباؤ بڑھایا تجھے چھوڑا جا سکتا ہے اگر تو بتا دے کہ چودری اور دیگر کتے یہاں سے بھاگ کر کہاں گئے خلیل نے کب کباتے ہوئے کہا میں نہیں زندہ صاحب تارک نے ہون بیچے ہوئے پریکر دبایا پشانی پر سکھ داگ لے کر خلیل اُلٹ کر گھیرا دوسرا استحاری جو یقینن شادو تھا اس نے چیہنا شروع کر دیا تارک نے اس کی پشانی پر پسٹل رکھا تو وہ پل بھر میں بت میں تبدیل ہو گیا تارک نے مجرمی کے لیے محسوس اپنے لہجے میں کہا وہی سوال تجھ سے ہے بتا کہاں ملے گا چودری شادو نے سار ادھر ادھر مارتے ہوئے نال سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا بتاتا ہوں مجھے نہ مارو تارک نے پسٹل ہتایا جلدی بتا وقت نہیں ہے زیادہ تیری زبان نے جھوٹ کا بل نہ کھایا تو زندہ رہے گا شادو جلدی پولار چودری اور دوسرے لوگ یہاں سے بھاگ کر ضرور حضرت غائب سائے کی آسانے پر گئے ہوں گے ان لوگوں کا پروگرام تھا کہ قانون اگر ان کے پیچھے لگا تو وہ انڈیا نکل جائیں گے اس انکشاف نے ہم سب کو مصرف کر دیا اگر وہ لوگ کسی تہا پاکستان سے نکل جاتے تو ان کا ہاتھ آنا ناممکن تھا چودری سلامت ایم پی اے ہونے کے باوجود اس خود ساختہ ہوف میں مرتلا ہو چکا تھا کہ ضرور خفیہ ایجنسیا اس کے تاکو میں ہیں اس خوف کی ابتداء مایکرو فونز اور خفیہ کیمرو کے منظریں عام پر آنے سے ہوئی تھی یہ خوف ہمارے لئے سازگار تھا اگر کسی تہا چودری سلامت کو معلوم ہوتا کہ اس کے تاکو میں کچھ لوگ ازادی حیثیت میں ہیں تو یقیناً وہ اپنے تمام تر اثر و رسول کے ساتھ اسلام آباد کا روح کر لیتا اس پر خار ڈالنا آسان نہ رہتا ایسی صورت میں کاشف اور مولی ویرہ بھی قانونی طریقے سے واپس آنے کی کامیاب کوشش کر سکتے تھے اور اپنے سفارت آنے کی بھی مدد لے سکتے تھے ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ان کے حلاف تو ثبوت اداروں کے ہاتھ لگ گئے ہیں ہمارے لئے مناسب طریقہ یہی تھا کہ انہیں اس سے پہلے دبوجھ لیتے تارک کی توجہ شادو پر تھی یہ گائب سائے کون ہے کوئی بہروپیا ہے شادو نے اس بات میں سر ہلایا چودری سلامت اور دونوں کا گھر چوڑ ہے ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کرتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھا بیٹھا کئی کے دنوں کے لئے گائب ہو جاتا ہے اور پھر نکلتا بھی کمرے سے ہے اس کی ایک رامت بڑی مشہور ہے اس نے تفصیل بتائی افراد ہم زیادہ تھے گاڑی ایک ہی تھی شاہد کو اس کی قزن سمیت موٹر سائیکل پر گھر روانہ کیا خمزہ کی ٹیم کے ایک جوانے مخارت دکھائی اور دیرے پر موجود لوڈر کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہوا کچھ دیر میں ہم شادو کی رہنمائی میں غائب سائن نامی بحروپی کے آستانے کی طرف جا رہے تھے شادو نے بتایا کہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے مگر اس طرف سے گاریوں کا جانا ممکن نہیں ہمیں ایک طویل چکر کاٹ کر جانا پڑے گا چودری سلامت نے گوڑو کے ذریعے یقیناً اسی شارٹ کٹ راستے کو اجتماع کیا تھا راستے میں آہکار رینجس کے ایک گشتی دھتے سے سامنا ہو ہی گیا خمزہ اپنی شناحت ظاہر نہیں کر سکتا تھا اس موقع پر تارک سامنے آیا رینجس کو مطرم کرنے میں کامیاب رہا کہ وہ لوگ اشتہاروں کے حلاب ایک آپریشن میں مصروف ہیں اور یہ خفیہ آپریشن ہے ایک گھنٹے کے لگ بک ہم غائب سائن کے آسانے کے قریب پہنچ چکے تھے شادو سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی اس کے مطابق تھوڑی دیر ایک انچے رتیلے ٹیلے پر سائن کا آسانہ تھا ایک تکہ رید پر ہمیں کئی جالوروں کے پاؤں کے نشان نظر آئے انہیں دیکھتے ہوئے حمزہ نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نشان گھوڑو کے پہنگے ہیں جس تاج کی مقصد سی روشری میں یہ نشان نظر آئے تھے اسی تاج کو ادھر ادھر گھمایا نشان واضح تھے اور ایک محسوس سمت میں جا رہے تھے شادو نے نشانات کو دیکھتے ہوئے کہا ان کا رکھ سائن کی آسانی کی طرف ہے اور نشان بھی بالکل تازہ ہے گاریاں ہم نے سہرائی جاری نمار درہتو کے ایک چھنکے اکمے پہلے سے روک دی تھی اسے گاری کی اکمی نشیز پر ڈال دیا میں تارک اور حمزہ یقصہ ہو گئے حمزہ بولا یہ غائب سائی کا غائب حسانہ مجھے پریشان کر رہا ہے سرہتی لاکو میں خفیہ سرنگیں عام سی بات ہے مجھے رر ہے کہ عام دورفت کے لیے سائی نے بھی کوئی ایسی سرنگ تو نہیں بنا رکھی یہ سرنگ وہ مجرم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ممکن ہے استعمال بھی کر چکے ہوں اس کا تجزیہ حاصل پریشان کن اور حقیقت سے قریب تر تھا تارک نے بیسین ہو کر کہا پھر تو ہمیں وقت سایا نہیں کرنا چاہیے استانے پر خلا بول دیتے ہیں حمزہ نے کہا یہ اور خطرناک ہے فائرنگ ہوتے ہی رینجس کے دستے یہاں پہنچ رہیں گے اور ہمیں اپنے شناحت ہر قیمت پر چھپانے کا حکم ہے میں نے کہا رینجس والوں کو پہلے کی تہاں تارک دیکھ لے گا اس میں کیا پریشانی ہے تارک بولا پریشانی ہو سکتی ہے وہ نچلے درجے کے اہلکار تھے مجھے سروس کارڈ بھی نہیں دکھانا پڑا کوئی آفیسر آیا تو نہ صرف مجھے کارڈ دکھانا پڑے گا بلکہ وہ لوگ ٹیوین ہیڈ کوارٹر پورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ایکسپوس ہو گئے تو ہمارے مقاصد ادورے رہ جائیں گے بلکہ الٹا آنتی گلے پر جائیں گے میں نے جنجلا کر کہا تو پھر کیا کیا جائے وقت ریت کی تہا ہماری مٹھی سے پیس رہا ہے ہمزہ نے رائے دی ہموش حملہ ہمارے پاس ڈارکنز ہیں چار افراد آگی بڑھتے ہیں باقی ٹیلے کو دور سے گھیل لیں گے توری دیر میں چھاپا مار پارٹی تیار تھی اس طفعہ بے حد اسرار پر ہمزہ کو تارک اور مجھے شامل کرنا ہی پڑا چوتھا ہمزہ کا نائب اسفن جار تھا باقی افراد نے ٹیلے کے چاروں طرح پوزیشن لے لی ایک انچے ٹیلے پر آبروز پوز بھی قائم ہو گئی وہاں تائنات جوانے رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین کے مدد سے ہماری رہنمائی کرنی تھی ڈارکنز ہمزہ اور اسفن جار کے پاس تھی اس کے علاوہ چھوٹی نال کی محسوس رائیفلے بھی تھی میرے اور تاریخ کے پاس اپنے پسٹل کے علاوہ ہمزہ کے مخیہ کیے ہوئے خاص قسم کے خنجر بھی تھے جنہیں ڈوریوں کی مدد سے ہم نے پنڈلیو پر بان لیا تھا تاریخی میں ہمارا سفر شروع ہوا ٹیلے کے قریب پہنچ کر ہمیں کرالنگ کرتے ہوئے آگے بھڑنے لگے جلکی اپسوریشن پوز والے جوانے ہمیں دیکھا ہم لوگوں نے اپنے اپریٹس کی آواز بہت ایسا کر دی تھی اپسوریشن پوز سے ہم سلسل رابطے میں تھے ہماری سمت تائن ہوتے ہی پوز والے نے بتایا کہ تھوڑی بلندی پر جھاڑیو کے جن کے پیچھے دو افراد موجود ہیں جو کہ سگرر پی رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی نظران رہے ہیں ہم سر ممکن احتیاط سے جھاڑیو کے جن کے طرف بڑھے ہمزہ نے پوز والے سے پوچھا دونوں الڈ پوزیشن میں ہیں یا ایزی اوور پوز والے نے کہا آرام سے رائفلے کود میں رکھے بیٹھے ہیں اوور ہمزہ نے کہا ان کی پوزیشن میں فرقائی تو فوراں بتانا آور اوکے سر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے دو جھاڑیو کا جن ہمیں بھی نظر آیا اس کی حقہ میں جگنوں سے چمکے تھے ہوا کروخ ہماری طرف تھا میں نے چرس کی بوو محسوس کی یقیناً وہ دونوں چرس والے سگرٹ پی رہے تھے مجھر تارک کو رکھ کر کور دینے کا کہہ کر ہمزہ اور اسفن مختلف سمسو سے جھاڑیو کی طرف بڑھے تھوڑا سا آگی جا کر دونوں نے کلاوو کاٹا اور پھر وہ چل لمحوں کے وقفے سے میں نے دونوں کو ریت پر لیٹے لیٹے ڈارڈ گن سیدھی کرتے دیکھا اپنے اپنے شکار کا انہوں نے تائین کر لیا تھا جنگرو کی شور میں معمولی سی سرسراہت سنائی دی میں نے تیز سسکاری بھی سنی تھی ہمزہ نے آئیستہ راستہ صاف ہونے کا سنگنل دیا اور ہم دوبارہ سے آگے بڑھنے لگے رفتہ رفتہ ہم ٹیلے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ٹیلے کو ان سانی ہاتھوں نے اوپر سے مستحی کر دیا تھا ایک چاری نوما درہت کی بلندی پر گیروے رنگ کا جنڈا لگا ہوا تھا ان چاری نوما درہت کی کارٹیدہ تہنیوں پر سیکڑوں مختلف رنگوں کے کپڑے کی دچیاں پنی ہوئی تھی جو یقیناً عقیدت مندو نے اس ٹونگی کے آستانے پر اپنی منتوں اور مرادوں کے لیے باندی تھی ایک طرف خجور کے سطونوں اور کچھی انٹوں پر ایک برامدہ کھڑا کیا گیا تھا جس کے آگے اس وقت ایک بسیدہ سا ترپار گرا ہوا تھا اس کی پاس زمین پر درجنوں پانی کے مٹکے پڑے ہوئے تھے اس کچھی برامدے سے کچھ فاصلے پر دو کمرے پوختہ بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک کمرے پر شیشے کے ٹکرو سے مینہ کاری کی گئی تھی یہ شیشے ستاروں کی روشنی میں چلملا رہے تھے ایک سایہ سا گرم چادر اڑے اس چلملاتے کمرے کے باہر غالبین کسی چوکری پر اکڑو بیٹھا سگرٹ پھونک رہا تھا شادو نے بتایا تھا کہ شیشے والے کمرے میں غائب سائن رہتا ہے دوسرا کمرہ اس کے ہاس خلیفہ اور دیگر چیلے چانٹو کا تھا کچھے پرامدے میں عام عقیدت مند آ کر ٹہیٹتے تھے اس ٹیلے کی بلندی سے دور تک کا نظارہ ہوتا تھا یہاں سے بہت دور دونوں طرف کے سرحدی ٹاورز کی روشنیاں نظر آ رہی تھی میں نے سرگوشی میں تارک سے کہا ریتلی جگہ پر سرنگ کوئی آسان کام نہیں بغیر سہارے کے یہ سرنگ بیٹھنے میں تیر نہیں لگائے گی اور یہاں سے سرحد پار تک تو ناممکن ہے اس کے لیے ہونے والا تعمیراتی کام فوراں رینجرز کی نظروں میں آ جائے گا ہاں کوئی تہانہ ضرور ہو سکتا ہے تارک نے میری بات کی تائید کی ہم چاروں احتیاط سے اوپر آ کر کچھے برامدے کی اوٹ لے چکے تھے اسفر نے سینے کے بل تھوڑا آگے جا کر ترپال کی اندر جھان کر دیکھا اور پھر آ کر بتایا کہ اندر دیا جا رہا ہے اور ایک اتھیر عمر کی عورت گہری نیند سو رہی ہے حمزہ نے آپریٹرز پر دو جوانوں کو اسی راستے سے اوپر آنے کے لیے کہا جہاں سے ہم آئے تھے ان دونوں کے آنے تک ہم نے چار درویشوں پر نظر رکھی اس نے ایک کے بعد ایک سگرٹ جلایا وہ غالباً چین سموکر تھا اور رات کے اس پر غائب سائیں کے دروازے کے باہر حدمتگار کے طور پر موجود تھا اسے راستے سے ہٹائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے حمزہ نے ابزرویشن پوسٹ والے کو بھی اوپر آنے کے لیے کہا اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین ایک ہی تھی کچھ ہی دیر میں دوربین بھی آ گئی حمزہ نے نشانہ لیا فضا میں سرسراہت ابری اور بے ہوشی کے زود اثر محلول سے بڑا ہوا ڈاڑ چادر پوش کی گردن میں اتر گیا اس نے تیز جھرجری لی پہلے سگرٹ اس کے ہونٹو سے گرا اور پھر وہ خود بھی ایک طرف لڑک گیا میں نے اور تارک نے بے آواز زکن بھری اور خلیفے والی کمے کے دروازے پر ہونچ گئے حمزہ اور اسفن غائب سائن کے دروازے پر رکے تھے میں نے دروازے سے کان لگایا دوسری طرف سے خراتو کی آواز آ رہی تھی حمزہ نے ہمیں اشارے سے قریب بلایا ہم قریب گئے تو اس نے دروازے کی باریک سی جھڑی سے کان لگانے کے لیے کہا اندر شاید کوئی دیا جا رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی اس جھڑی سے باہر آ رہی تھی میرے ساتھ تارک نے بھی کان لگایا اندر سے نسوانی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی پھر ایک باری سے مردانہ آواز بھی ابری مبخون سمجھ میں نہیں آیا تھا اسی بات ضرور ثابت ہو گئی تھی کہ محترم غائب سائن کسی مجبور عقیدت کی اندھی کے ساتھ رات رنگین فرما رہے تھے دورپن کے مدد سے ٹیلے کی دوسری سندھ کا جائزہ لیا گیا اس طرف بھی دو افراد ڈیوٹی پر تھے اسفن اور خمزہ نے جا کر انہیں بھی شکار بنایا وہ زیادہ آسان شکار ثابت ہوئے تھے ان کی توجہ نیچے کی طرف تھی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اوپر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اس کے بعد بیک اپ دینے والے دونوں نوجوانوں کو بھی قریب بلائیا گیا دورپن لانے والی کو حمزہ نے ہدایت کی کہ کچھے برامدے میں سوئی عورت اس کی زبیداری تھی ہم نے دونوں دروازوں کا جائزہ لیا وہ عام لکڑی کے دروازے تھے دو دو افراد کی ٹیم نے بیق وقت دوڑ کر دروازوں کو ٹکر ماری دروازے یہ ٹکر برداشت نہ کر سکے میں اور اسون دروازہ توڑتے ہوئے حلیفے والی کمرے میں گرے دوسری دروازے کو دونوں جوانوں نے ٹکر ماری تارک ٹائر ٹارچ لائٹ جلا کر ہمارے پیچھے آیا اور حمزہ دونوں جوانوں کے پیچھے کمرے میں موجود افراد اس ناکھانی افتاد سے بری طہا گبرا کر ہزیانی انداز میں چیہے دوسری کمرے سے نسوانی چیخ بلند ہوئی اس کمرے میں تین افراد تھے جو چند لمحے پہلے لحاف اور ایک سو رہے تھے جار جھنکار داری منچو والے یہ تینوں سان کے تحا پلے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے حمد کا مظاہرہ کیا لحاف ایک طرف پھینکتے ہی وہ میری طرف جھپٹا ٹارچ کی روشنی میں میں نے کسی تیز دھار آلی کی چمک دیکھی گولی میں چلانا نہیں چاہتا تھا میں نے جھک کر یہ وار بجایا تیز دھار والا آلہ میرے سر کے بالو کو چھوٹا ہوا گزرا تھا اس شخص نے دیوانگی کے انداز میں ایک نعرہ لگایا اور دوبارہ ہاتھ گھمایا میں نے برک رفتاری سے خود کو نیچے گرا کر یہ خطناک وار بچایا اس موقع پر اسفر نے خاصے دماغ کے ساتھ کمال کی ٹائمنگ سے پاؤں کے زرب اس خطناک شخص کے ہتیار والے ہاتھ پہ لگائی خطیار اس شخص کے ہاتھ سے صاف نکل گیا اس کے بعد ہتیاروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے افراد کو بھی خوصلہ ہوا انہوں نے دیوانوں کے انداز میں ہم پہ حلہ بول دیا دوسرے کمرے سے اب کسی مرد کے گھرچنے اور برسنے کی آوازیں آ رہی تھی غالبن مخترم غائب سائی کو رنگ میں بھنگ ڈالنے والے کتنی پسند نہ آئے تھے ہم نے تینوں کو آرے ہاتھو لیا جس نے مجھ پہ تیز دھار آلے سے حملہ کیا تھا میں نے اس کے وار سے بچتے ہوئے تاریخ اور اسفن نے بھی اپنے حریفو کو لوہے کے وزنی ہتھیاروں سے ضربے لگائی وہ بھی نیچے پڑے دو دہائیاں دے رہے تھے میں نے ہنجر کی مدد سے ایک چرپائی کے پاؤں والی سمت سے رسی کاٹی اور ان تینوں کے ہاتھ پوں باندھیے ان کے موں میں بھی ہم نے کپڑے ٹھونس لیے اضافی رسی کے ساتھ ہم غائب سائی والے کمرے میں آئیں تو بڑا خوش ربا منظر تھا فرشی بستر پر ایک گوری چھٹی نوچوان لڑکی چادر اوڑے بری دہا روڑ ہی تھی ایک ادھیر عمر کا شخص فرش پر مادراز برہنہ بڑا ہوا خمزہ وغیرہ کو آنے والے عذاب کی وعید سنا رہا تھا اس کے سارے جسم پر ریج کی مان بال تھے سر اور مو بے ہنگم بالوں میں چھپے ہوئے تھے اور خالوں میں ہاتھوں میں آدھے درجن کے قریب مختلف ننگینوں کی انگوچیاں نظر آرہی تھی یہیں بے روپیہ غائب سائن تھا پورا کمرہ ٹوچ کی روشنی سے بھر گیا میں نے غصی اور نفرت سے مغلوب ہو کر پاؤں کی زوردہ ٹھوکر اس کے موں پہ ماری اس کی زبان کو فوراں بریگ لگا وہ الٹ کر نیچے گرا میں نے اسے ٹھوک روپے رکھا وہ بلیتہا سے چیہنے لگا اس کے موں سے خون بہنے لگا اس طوران ایک جوان لڑکی کو چادر سمیت کمرے سے باہر لے گیا لڑکی نے ادر ادر بکھرا اپنا لباس بھی اٹھایا میرے کہنے پر دوسرے جوان نے گسید کا سائن کو دیوار کے ساتھ بٹھایا رسی سے اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندے سائن ہاتھ سے موں دبائے پر خوف نظر سے ہمیں تک رہا تھا اسے اپنی اوریانی کا مطلق احساس نہیں تھا میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا جن لوگوں کو تُو نے رائفلو کے ساتھ پہرے پر بٹھایا وہ بھی اور ساتھ والے کمرے میں جو تیرے خواری ہیں وہ بھی سب کی سب بندے پڑے ہیں چاہتا ہے تو انہیں مدد کے لیے آواز دے کر دیکھ لیں میرے لیچے نے اسے یقین للایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں اس نے خون ٹھوکا اور بیٹھی آواز میں کہا تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو میں نے کہا تُو نے بڑی اچھی بات پوچھی ہمارے پاس ویسے بھی ٹائمز آیا کرنے کے لیے بلکل نہیں یہ کہتے ہوئے میں نے دوبارہ خنجر پندلی سے کھینچ لیا سائے کی تو تون تیزی سے پھول نے پچھلنے لگی اور خون علو چہرے پر موت کی زردی اتر آئے میں نے کہا اپنی زنگی پیاری ہے اور تو بھی اپی اپنے لحاف گرم رکھنا ہے تو چودری سلامت اور اس کے ساتھیوں کو ہمارے خوالی کر دے کون چودری سلامت اس کا فکرہ ابھی پورا نہ ہوا تھا کہ میرا ہاتھ حرکت میں آیا خنجر آدھے کی قریب سائے کی ستون جیسی ران میں اتر گیا اس نے چیخ ماری میں نے خنجر واپس کھینچا تو وہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا بندہ ہوا سائے بن مچھلی کے مان ترپنے لگا میں نے کہا انجان بنے گا تو دوسرا خون کا فوارہ بھی جاری کر دوں گا خون کے ساتھ ساتھ جو تیرے وجود میں خبیص رو بسی ہے وہ بھی ساتھ نکل جائے گی میرے نیچے نے سائے کے رہے صحیح خاص بھی گم کر دیئے میں نے خنجر والا ہاتھ دوبارہ بلند کیا تو اس نے چیخ کر کہا اپنا ہاتھ روک ظالم کوئی انسانوں والی بات کر مجھے لگا کہ اپنا خون دے کر سائے راہے راست پر آ رہا ہے میں نے کہا انسانوں کے ساتھ انسانوں والی بات ہوتی ہے کھول زبان اس کے ساتھ ہی میں نے خنجر اس کی ٹان کے پاس رکھے تکیے پر دے مارا اس طرح کیفیت میں اس نے جسم کو سکیٹے ہوئے چیخ ماری میں نے کہا کھول زبان ساتھ ہی میں نے ہاتھ بلند کیا حمزہ اور تارک وغیرہ خموشی سے یہ تماشا تک رہے تھے سائے کے چہری پر انتہائی بیبسی نمائیا ہوئی اس نے زور دینے والے انداز میں کہا اوے مو سے مانگ لے اور میری جان بکشی کر دے اس کی آفر نے مجھے نئی راہ دکھائی میں نے کہا کیا دے سکتا ہے سائے کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی اس نے کہا مو مانگا دے سکتا ہو مگر پہلے میرا خون روکو میری شارع پر حمزہ نے ایک جوان کو کہا تو اس نے ایک میلہ سا رومال کس کر سائے کی مضروب اٹانگ پہ باندھا قدر مطمئن ہونے کے بعد سائے نے کہا ہم خدمت گزار لوگ ہیں کسی کا حصہ نہیں رکھتے تم اجنبی ہو اب آگئے ہو تو بتاؤ کیا لے کر جان چھوڑو گے اس نے بال میرے کوڈ میں پھینک دی تھی میں نے کہا ہمارا مو بہت بڑا ہے تو چھوٹا ہے اس لئے سیدھی بات چودی سے ہی کروا دے اسے سے ڈیل کر لیں گے وہ بہت بڑا بھسا ہے سائے نے جلسی سے کہا بے شک میں چھوٹا ہوں میرے سائے پھر بھی مانگو تو سہی ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے تسلیم کیا کہ اس کا براہ راست تعلق چودی سے ہے میں نے حمزہ اور تارک سے مشورے کی اداکاری کی اور پھر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا دس کڑور اس سے کام پر بات نہیں ہوگی سائے کی چہرے پر تردر جھلکا اس نے دبی آواز میں کہا یہ کچھ زیادہ ہیں سائے آدھے کلو میں نے کتی انداز اپنایا تم نہیں جانتے چودی کتنا برا پھسا ہے اس کی ساری سیاست بلکہ زندگی دعو پر لگی ہے پھانسی کا تحتہ اس کا مقدر بن سکتا ہے غائب سائے نے گہرا سانس لے کر کہا منظور ہے دس بک سے تمہارے ہوئے وہ آئیسا ایسا کرہا تھا اور ہم خیران ہو رہے تھے بظاہر ایک چالی پیر نے کتنی آسانی سے دس کرو روپے دینا منظور کر لیا میں نے کہا ہوئے کیا ابھی ہمارے ہاتھ پر رکھ سائے نے نجادت سے کہا سائے تھوڑا ٹائم تو دو میرے ہاتھ پاؤں کھولو منگوا دیتا ہوں آپ کے نام کے بک سے میں نے کہا کہاں سے منگوا ہوگے سائے کے چہرے پر چزبزب کے آسان نظر آئے پھر وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر بولا مجھے کھول کر تھوڑی دیر کے لیے اسی کمرے میں بند کر دو کچھ دیر میں تمہارا کام ہو جائے گا میں نے تنجیہ انداز میں کہا موکلو سے منگوا ہوگے پیسے سائے نے چاندار آواز میں کہا جہاں سے بھی منگوا ہوگا آدھے گھنٹے میں بک سے مل جائیں گے اس کا اعتماد اتنی تھا ہمیں پورا یقین ہوا کہ اسی کمرے میں کوئی گربر ہے اگر اس کمرے میں کوئی تیہا نہ تھا تو یہ امکان کوئی تھا کہ چودی سلامت وغیرہ بھی ضرور اسی تیہانے میں ہوں گے میں نے کہا تو ٹائم ضائع کر رہا ہے میں جانتا ہوں تو ہمارا مطالبہ چودی سلامت کے سامنے رکھے گا بہتر ہوگا کہ ہماری براہرہ سٹیل کروا دے ہمیں رقم کے ساتھ مل گل شیر کی بیٹی بھی چاہیے بیٹی چودی کے ساتھیوں کے کبزے میں ہیں اس کے ساتھی میں نے مضبوط لحظے میں بلف کروایا ہم بھی دیل کرنے ساتھے ہیں ورنہ تیرے کمرے کا اکھارنا ہمارے لئے کون سا مشکل کام ہے سائی کا چہرہ تاریخ تر ہوا مجھے محسوس ہوا کہ تین نشانے پر بیٹا ہے اس نے گہرہ سانس لے کر ہتھیار ڈالے ٹھیک ہے مگر پہلے چودی سے بات میں کروں گا میں نے سخت انداز اپنایا تو شرطے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے صرف میں تیرے ساتھ چلوں سائی نے اس پر اپنی رضا مندی کا اصحاب کیا چودری سلامت وغیرہ جس ممکنہ تیہانے میں تھے وہاں یقینا ان کے پاس ختیار بھی تھے انہیں تیہانے سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا وہ موچہ بند ہو جاتے اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو رینجرز کو یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی ان کے آتے ہی ساراکن ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا تھا تاریخ اور ہمزہ وغیرہ خوب سمجھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں سائی کے ہاتھ پر کھول دیئے گئے اس نے اپنی ذہن پر ایک اور صاف کپڑا بھاندھ رہا اور پھر کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ کپڑے پہن لیے اس کے بعد اس نے اپنا فرشی بستر سمیٹ کر کمرے کا فرش آیا کیا نیچے عرائشی ٹالیو والا فرش تھا بستر کے گدے کے نیچے سے اس نے طویل رسی کا ایک پھندہ سا نکالا ہم دلچسپی سے اس کی خرقات تک رہے تھے سائی نے ٹارچ کا رخ چت کی طرف کرنے کے لیے کہا دوسری لائے چلا کر اس کا رخ چت کی طرف کر دیا گیا چت کے درمیان لوہے کا ایک خوک سا لٹک رہا تھا ایسے خوک عمومن پنکھا لٹکانے کے لیے استعمال ہوتے تھے مگر یہاں بجلی کا نام و نشان نہ تھا اس نے پھندہ کم آ کر اس خوک کی طرف پھینکا تیسری کوشش میں پھندہ اس خوک میں پھنسا اس نے رسی کھینچ کر پھندے کا خلقہ تنگ کیا اور پھر زور سے رچی کو نیچے کی جانب کھینچا خلقی سی گرگراہت کنچی اور پھر فرش ایک طرف سے سلائٹ ہو گیا چند ہی دنوں میں میں یہ تیسرا تیہانہ دیکھ رہا تھا نیچے مکمل تاریکی کا راج تھا میں نے ٹارچ لے کر اس کا تیہانے کی طرف کر دیا نیچے باسو والی ایک سیری نظر آ رہی تھی سائی نے دہانے کے پاس مو نیچے کر کے پلند آواز میں کہا چودری صاحب میں نیچے آ رہا ہوں میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے فوراں ہی ایک مردانہ آواز اوپری سب حیریت ہو ہے نا سائی نے کہا جی جی ستے حیرہ ہی ہیں فوراں ہی نیچے روشنی ہوئی کوئی پورٹ ایبل لائٹ روشن کی گئی میں نے پیسل بیٹ میں اٹھ سا خنجر پندلی سے باندھا اور پھر سائی کے پیچھے تیہانے میں اتر گیا تیہانہ حاصل وسیطہ سب سے پہلے میری نظر گتے کی پیٹیو پر پڑی وہ اکتوار کے ساتھ درجنوں کی تعداد میں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی تھی اس پر ہندے لکھی تھی پیٹیو پر بنی نشانات سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے اندر انڈیل گٹکا اور مین پوری وغیرہ تھے دوسری طرف کچھ جناز کی بونیاں تھی جن میں سے عجیب سی دماغ کو چر جانے والی خوشبو آ رہی تھی میرے حیال میں بنگ کی بونیاں تھی یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں آئیٹم وہاں موجود تھے پھر مجھے چھوڑے کٹ کا سیاہ رو چودری سلامت نظر آیا اس کی تصویریں میں نے علاقے میں لگے بینرس پر دیکھی تھی اس کے ساتھ ایک دبلہ اور بڑی بڑی منچو والا نجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون تھی اکم میں کاشف عباسی مولی اور دونوں سیاہ فام بھی نظر آ رہے تھے ان سبی کے مسئلے ہوئی کپڑے اور ستے ہوئی چہروں سے ان کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا مینیچر خورم اور چودری کا حاصبندہ جہانداد بھی خموش کڑے مجھے گو رہے تھے میں نے اپنا محروب ختم کیا چودری سلامت آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھنے لگا میری پیٹ میں ارسا پسٹل صاف نظر آ رہا تھا پسٹل پر نظر پڑتے ہی موچو والے جوان نے فوراں ایک ہی فورٹی سیون کا رخ میری طرف کر دیا سائی نے جرکر اسے رائفل نیچے کرنے کا کہا تھوڑا قریب سے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ان سبی کے پاس ہتھیار تھے حتیٰ کہ مولی کے پاس بھی ایک بائی سپورڈ کا پسٹل نظر آ رہا تھا چودری سوالیاں نظر سے سائی کی طرف تک رہا تھا میری طرف بھگور دیکھتے ہوئے مولی نے کاشف سے کچھ کہا جس کے بعد وہ کڑے تیورو سے میری طرف دیکھنے لگا سائی نے چودری کو ایک طرف لے جا کر خسر پسر شروع کر دی کاشف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تم ملک کے ڈرائیور ہونا آج کوئی بدلے ہوئے لگ رہے ہو میں نے انگریزی میں کہا دروس پہچانا کچھ دن میں نے ملک کی ڈرائیوری بیکی ابازی کا چہرہ بکھر گیا یاد رکھنا غدارو کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے میں نے اس سے بھی زیادہ زہریلے ریچے میں کہا اب بھی اس بہروپی کی سنو گے تو میرے تلویت شارتے ہوئے مجھے زبردستی معافی دے دو کے اس کے سرخ اور سفید چہرے پر خون نے جوش مارا اس نے بولنے کے لیے مکھولا ہی تھا کہ چودری نے مردہ سی آواز میں اسے بھی اپنے قریب بلایا مجھے گھوٹا ہوا وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوا مولی ایک گتے کی پیٹی پر بیٹھ کر مجھے کینا توز نظر سے دیکھنے لگی دونوں سیاہ فاملا تعلق سے انداز میں فرشی پر بیٹھ کے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے مقصر میٹنگ نے کاشف کی بھی ہوا نکال دے وہ اب میری طرف سے دیکھنے سے کترانے لگا البیتہ چودری قدر مطمئن نظر آ رہا تھا وہ ان دونوں کو چھوڑ کر میری طرف آیا جان جی اتنا بکھیرہ پھیلانے کی کیا صورت تھی میرے پاس چلے آتے اتنی حدمت کرتا کہ سارے انمان نکال دیتا ہیر جو ہو گیا سو ہو گیا آپ لوگوں کا تعلق کس فور سے ہے اس کا دماغ چلنا شروع ہو گیا میں نے کہا ہماری بارے میں جتنا کم جانوگے فائدے میں رہو گے وقت تیزی سے بیٹھ رہا ہے اندھیرہ چھٹنی سے پہلے ہمیں واپس جانا ہے پانچ وقت سے تو آپ کے ہو گئے پھر بھی پتہ تو لگے کون اور کتنے لوگ ملوث ہیں کل کو پھر کوئی ہماری جان کو آیا تو ہم کس کس کا مو بھریں گے اس نے بڑے پتے کی بات کی تھی اسے مطمئن کرنا ضروری تھا میں نے کہا ہمارا تعلق سپیشل برانچ سے ہے اس نے میری بات کاٹی سی آئی سے میں نے کہا ہاں ایک ایس پی کی سربراہی میں پوری ٹیم ہے ایس پی نے مجھے پورا احتیار دیا ہوا ہے تم فکر نہ کرو ہمارے بعد اور کوئی نہ آئے گا بس دو چار مہینے بعد خود ہی کچھ پہنچا دیا کرو دو چار مہینے کیا منتھلی بان دیں گے سجنوں کے سجن ہیں ہم اس نے خوزدری سے کہا اور پھر سوال داگ دیا ایس پی صاحب کا نام کیا ہے ہماری بھی ہر جگہ اچھی جان پہچان ہے میں نے روکے لہجے میں کہا عام کھانے ہیں یا پیڑ گرنے ہیں اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے سجن جی بڑی جلد نراز ہو جاتے ہو ساتھی اس نے سائن کو اشارہ کیا سائن نے فورا نے گتے کی پیٹی کھولی اس میں سے سو ڈالرز کے نوٹو والی گڑیاں نکالنے لگا میرے لیے یہ منظر بڑا حیران کن تھا سنا تھا کہ ڈالرز بھی انڈیا سمگل خورتے ہیں آج دیکھ بھی لیا سائن نے گڑیوں کو ڈیر میرے سامنے لگایا چودی بولا پانچ بکسوں سے زیادہ ہی ہیں یہ لے جاؤ اور ملک کلچیر کی بیٹی کو بھول جاؤ میں نے جان پچھ کر تزبتز کا مظاہرہ کیا اس دران میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے تنے احساب ڈیلے پڑ گئے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میں بازی مزید اپنے حق میں کر سکتا ہوں ایک ہاتھ گولی چلانے کر لیا جا سکتا تھا امیت تھی کہ گولی کی آواز تیہانے کے سبب زیادہ دور تک نہ جائے گی اس کے ناوہ گولی ایک تحاصی تاریخ کے لیے کسی گربر کا سگنل تھی تاکہ گربر کا احساس ہوتے ہی وہ تیہانے میں اتر سکے میرے تزبزب دیکھا چودی نے کہا صرف اپنے بارے میں سوچو اپنی اور اپنے بچوں کی زنگی بتاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے یکم کسی کپڑے میں باندھو چودری کے ساتھ کاشف کے ہنٹو پر بھی گیر محسوس سی مسکراہت دوڑ گئی انہیں دولت کی قوت حرید پر اور زیادہ یقین ہوا چودری نے موچو والے کو تحکم امیس انداز میں رکم ایک کپڑے میں باندھنے کے لیے کہا میرا اندازہ تھا کہ یہ موچوالا وہی اشتہاری تھا جو ہماری آمد کی تلا لے کر نہر کناری سے پہلے موٹر سائیکل پر بھاگ نکلا تھا جیسے ہی اس نے ایکی فورٹی سیمن فرش پر لٹکا کر ایک بڑی سی چادر پھیلائی میں نے تیزی سے پسٹل نکالا اور اس کی کوپری میں گولی اتار دی وہ وہی گر گیا میری اس برک رفتار حرکت نے سب کو لحظے بھر کے لیے مفہود کر دیا میں گر جا حبردار ہاتھ سر سے بلند کر لو ورنہ مارے جاؤ گے مولی کا ہاتھ تیزی سے اپنی بہت پتلی کمرے سے لٹکے پسٹل کی طرف گیا میں نے بیدرے گولی چلائے اس کے پسٹل والی خات کی یقینا ایک دو انگلیاں پسٹل سمیت اڑ گئی اس نے کراک کے ساتھ اپنا زہمی ہاتھ دھام لیا ٹھیک اسی وقت تھمزہ اور اسون نے بڑے مہرانہ داز میں نیچے چھلانگ لگائے ان کے پیچھے تارک بھی سیرو کی مدد سے نیچے آیا تھا لمحوں میں ہی صورتحال مکمل طور سے کابو میں آ گئی تھی آدھی گھنٹے بعد ہم تمام مجرموں کو بھیر بکریوں کی تہاں گاریوں میں بڑھ کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے انہیں بے رحمی سے ہم نے باندھا غائب سائیں بھی ان لوگوں میں شامل تھا آستانی پر جو دو خواتین پا گئی وہ ماں بیٹی تھی انہیں حمزہ نے ڈرا کر اپنی زبان بند رکھنے کے لیے کہا اور پھر انہیں وہاں سے نکال دیا روانہ ہونے سے پہلی ہم نے تیہانے سے سارے ڈالرز نکال کر دی کر سامان کو آگ لگا دی ہماری منظر محکوبہ جنگلات کا ایک ریسٹ خووز تھا جسے ہمزہ وغیرہ سیف خوز کی طور پر استعمال کرتے تھے اگلی چند گھنٹوں میں ڈنڈے نے سارے مجرموں کے کشبال نکال دیئے اور ان کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی سارا باہر آ گیا تھا سائی بھی ان کا مکمل طور سے شریکی کار تھا اس کی مدد سے بھی احلاق سوز ویڈیوز کے لیے ہمتین کو منتحب کیا جاتا کاشف کی جب پاؤں کی دو انگلیاں کارٹی گئی تو اس نے مکمل طور سے ختیار ڈال دیئے اس نے اپنا موبائل فو نکالا پھر دو گھنٹے کے اندر ہی ملک کل شیر کی بیٹی پاکستانی ایجنسی میں پہنچ گئی شام کو میں نے حسوسی طور پر جینیفر کو وہاں بلایا فائزہ پہلے آئی تھی ملک کل شیر زندہ بج گیا اور اس وقت اندہائی نگداشت کی یونٹ میں تھا اس کے خوش میں آتے ہی ہم اسے بیٹی کی بازیابی کی خوشبری سنانا چاہتے تھے منظر ایک خال کمرے کا تھا جس میں بقاعدہ ایک عرضی پھانسی گارٹ بنایا گیا تھا میرے تارک فائزہ جینیفر کے علاوہ حمزہ اور اس ون بھی اس کمرے میں موجود تھے توری دیر میں گل حمید صاحب کی حسوسی آمد بھی متوقعی تھی پھانسی گارٹ کے سامنے روشنی کا مقول انتظام تھا اور ایک سینٹ پر جدید قسم کا چھوٹا سا کیمرہ نصب تھا توری دیر میں انجھے لمبے اور باروپ سفید موچھو والے گل حمید صاحب تشریف لائے ہم سے وہ بڑے پرتپاک ملے مجرموں کے بارے میں انہیں تارک نے تفسیر سے بریفنگ دی بارک سمنگل کرنے کے لیے چودی اسلامتی ہیں جو لاکھوں ڈالر سٹور کا رکھے تھے ان سے ہمارا ارادہ ضرورت مندو کے لیے ایک ویل فریڈ ٹریس قائم کرنے کا تھا یہ جاند کر گل حمید صاحب بہت خوش ہوئے اور اس بارے میں انہوں نے ہمیں مکمل احتیار دے دیا اس کے بعد فیصلے کی گڑی آئے تمہار مجرموں کو خال میں لاکر ان کے گلوں میں پھندے ڈال کر لکری کے سلوپے کھڑا کیا گیا اس کے بعد میں مکمل سیاہ لباس اور نکاب میں کیمرے کے سامنے آیا کیمرے کی رین سے دیگر لوگ ہٹ گئے اس کے بعد میں نے بددی ہوئی آواز میں ان کے انسانیت صوت مظالم اور جرائم بتانے کے بعد کہا مجھے اور میرے چند سائتیوں کو آپ خدای فوجدار کے سکتے ہیں یہاں ہمارا تعرف ہے ان سالموں کو ہم قانون کے حوالے بھی کر سکتے تھے ان کے حلاف ناقابل تردید ثبوت ہے مگر یہ لوگ بہت باعثر ہیں حد شاہ ہے کہ یہ لوگ قانون کے مضبوط خاتوں کو کمزور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے دستے ظلم کا شکار ہونے والوں کے لواکین کی فوری عشق شوئی بھی ضروری ہے اس وقت میں نے دیکھا کہ عاصف جلال کو ہتھکری لگا کر وہاں لائیا گیا اسے ساری بات تھوڑی در پہلے فائزہ نے فون پر بتائی اپنے مجرموں کوئی گفتاری اور فوری سزا کی حبر نے اسے نحال کیا وہ دور سے لائیا گیا تھا اس لئے اسے آنے میں تحیر ہو گئی عاصف جلال کی ہتھکری کھول کر اسے بھی میری طرف کا لباس اور نکاب پہنایا جا رہا تھا میں نے اپنی بات چاری رکھی اس لئے ان درندو کو فورن فانسی پر لٹکانے آ جائے میری اشاری پر عاصف آگے بڑھا میں نے کیمرے کے سامنے کہا دیگر کئی ہستے بستے گھر اچارنے کے ساتھ ان درندو نے اس شخص کا گھر بھی اچارا اس لئے ان درندو کو فانسی دینے کے لئے اسے بلایا گیا ہے عاصف جلال کیمرے کی زد میں آیا اس نے آگے بڑھ کر باری باری ان درندو کے نیچے سے سٹول کھینچے وہ درندے سولی پر لٹک کر دم گھٹنے کی عزت سے ترپنے لگے عاصف جلال ایک طرف کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا میں نے اتشامی جملہ کہا ہر ظالم اور خود کو قانون سے بالتر سمجھنے والا ان درندو کے انجام سے سبق حاصل کر لے درندو کی فانسی کا منظر ریکارٹ ہوتا رہا کچھ تیر میں وہ ترپ ترپ کر تھنڈے ہو گئے کیمرہ بند کر کے لاشی اتار کر ٹھکانے لگانے کے لئے روانہ کر دی گئے میں اپنا سیاہ لباس اتار رہا تھا کہ عاصف جلال گھٹنوں کے بال میرے سامنے جھکا دونوں ہاتھ بان کر اس نے گلو گیر انداز میں کہا کیا تو مجھے معاف کر سکتے ہو کوشش کے بعد جوت میری آنکھوں میں آنسو آئے میں نے اس کے طرف سے رک پیرا فائزہ روتے ہوئے دوڑ کر آئی اور میرے بازو سے لگی تارے کی آنکھوں میں بھی پانی چمکنے لگا عاصف جلال بری تحاصی بھی لکنے لگا میں چانتا تھوں میں معافی کے قابل نہیں ایسا کروں مجھے بھی پانسی پر لٹکا دو زندگی میرے لئے بدترین سزا ہے میں نے عاصف جلال کی کندے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چونگ کے سر اٹھایا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے کے ہر نقش میں گداز اتر آیا تھا اس کی اندر کا سارا جنون اور وحشت آنکھوں کے راستے بے گئے تھی وہ ایک بدلہ ہوا شخص نظر آ رہا تھا مجھے اس پر ترس آیا اس نے میرا آشیانہ اجارا تو اس کا آشیانہ بھی تو مجھ سے پہلے اجر گیا میں نے گہرا سانس لے کر کہا اپنی طرح کوئی اجرا ہوا گلستان دونڈو اسے آباد کرو اسے آباد کر لینا تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ تم آزاد ہو عاصف جلال میرے پیرو سے لپٹ کر دھانے مار کر رونے لگا اسے میں نے بمشکل دور کیا جو ویڈیو ہم نے ابھی بنائی تھی کچھ سینوں تک اسے فیک کی آئی آئی ڈی اور بلکل نئی دیوائسز کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوٹ کرنے کا ارادہ تھا ہمارا اگرے دن میں دلدار کی گھرٹا اس کے بوڑے باپ سے مل کر میں نے شوکت والا لفافہ خاموشی سے اس کے سفرد کرتے ہوئے کہا چاچا یہ دلدار کی بچوں کی امانت ہے اسے سنبھال لو اس نے بڑی خیران نظر سے میری طرف دیکھا میں نے کہا چچا تھوڑی بات کو بہت سمجھنا دلدار سے ایک بہت بڑا سلم ہوا اس سلم کی معافی نہ تھی وہ شاید کبھی لوڑ کر نہ آسکے کب کپاتے ہاتھوں سے لفافہ سنبھالنے والے کی آنکھیں بھر آئیں اس نے غالبین کچھ پوچھنے کے لیے مکھ کھولا مگر پھر اس نے سختی سے خون پیس لیے میں نے روانہ ہوتے ہوئے کہا کل ہم مہمان ہیں تمہارے میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس بزرک نے آنسوں کا گھول بڑھ کر کہا خدا کی رحمت سے بھی بھلا انکار ہیں اگلے دن فائزہ تارک جینیفر اور شاہد افنڈی کے ساتھ میرے خصوصی ترحاظ پر حمزہ اور افسد جاد بھی اس قریب کرانے پر کھانے کے لیے آئی تھے ہمارے لیے انہوں نے خصوصی اتتام کیا میتھے شاول جن میں خلوص کی خوشبو تھی کھاتے ہوئی میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی دلدار کی بچوں کے پیروں میں نئی جوتے نظر آ رہے تھے وہ نئے کھلونے سے کھلتے ہوئے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے سب سے چھوٹے کے ہاتھ میں مجھے سی بھی نظر آیا دلدار کی بیوی کے سر پر آج پٹی کوئی اورنی کے بزائے نہیں زیادر تھی چاچے کے آنکھوں پر بھی شفاف شیشو والا چشمہ نظر آ رہا تھا ایک مقامی ڈاکٹر گھر آیا دلدار کی ماں کی علاج کے لیے ایک اجرے چمر پر تھوڑی سی بہار دیکھنے کر سینے میں لگی آگ قدر مدھم میں سوس ہو رہی تھی